شام کے سائے گہری ہوتے جا رہے تھے سورت جلتے تانبے کے تھال کی معنی دیکھ رہا تھا اور سمندر اس چانے بھیوں بڑھ رہا تھا کہ جیسے پانی میں ڈوب کر جلد ہی اپنی سرکی سے نجات پانا جا رہا ہوں ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی زندگی اپنی رفتار سے بھاگ رہی تھی آج سمندر کے کنارے معمول سے ذرا کم رشت تھا مگر جو اکا دکا لوگ ریت پر چہل قدمی کہہ رہے تھے انہوں نے ایک نوجوان کو بہت اجلت میں ٹیکسی سے اترتے دیکھا وہ ایک اونچہ لمبا چوڑی چھاتی اور بھرے بھرے جسم کا حامل نوجوان تھا وہ اتنے جلدی میں تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی سے اتر کر اسے متوجہ کرنا پڑا کہ وہ کرایا دینا بھول گیا ہے اجلت میں جتنے نوٹ اس کے ہاتھ لگے اس نے بٹوے سے نکال کر ڈرائیور کو تھما دیئے تھے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بیک بھی تھا اس کا رخ سمندر کے لہروں کی جانی تھا بہت سے لوگ اس کے تیور دیکھ کر مشکوک ہو چکے تھے اور ادھر ادھر ہٹنا شروع ہو گئے تھے چند ایک تجسوس میں اس کے قریب آ رہے تھے دور بھاگنے والے لوگ اس کے بیک کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ شاید اس میں بم ہے اور اس کے قریب جانے والے لوگ وہ تھے جن کا قیاس تھا کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کرنے والا ہے اس نوجوان کی آنکھیں شام میں بھی بہت چمکتی دکھائی دے رہی تھی وہاں موجود لوگوں نے شاید اس سے پہلے اتنی روشن اور چمکتار آنکھیں نہ دیکھی اس کے جنگرے کے تاثرات سے کچھ بھی آخذ کرنا مشکل تھا سب منتظیر تھے کہ یہ نوجوان کیا کرنے والا ہے ایک جیدار شخص تو بہت آت انداز میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا تاکہ بروقت اسے بچھا رہے نوجوان اب اتنا آگے جا چکا تھا کہ پانی اس کے گھٹنوں تک آنے لگا تھا آس پاس کے لوگ شدید اس طراب میں یہ منظر دیکھ رہے تھے بم کی ڈر سے دور بھاگ جانے والے لوگ بھی اب اس نوجوان کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اسے خودکوشی جیسے گناہ سے بچا سکے کچھ لوگوں نے تو چلا کر اسے متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی یہ شاید کسی کی موجودکی کا احساس ہی نہیں تھا سورت جلد اس جلد ڈوب جانا چاہتا تھا اور شاید وہ نوجوان وہ بہت غور سے اپنے بیگ کو دیکھ رہا تھا پھر کچھ لوگوں نے اس کی کندھیں ہلتے دیکھے تھے وہ رو رہا تھا یوں روتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب دیکھا شاید خودکوشی سے پہلے ہوئے پہلے اللہ سے شکوے کر رہا تھا ہوگا کوئی ناکام عاشق یا بے روزگار سب نے یہ سوچا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ پہلا شخص اسے پیچھے سے جا کر جگر لیتا نوجوان نے اپنے سر کو نفی میں ہلانا شروع کر دیا اور پھر اگتام اس کالے بیک کو ہوا میں اچھال دیا جس نے سمندر کی لہروں کو چھونے کے بعد اٹھا خاصا عردہ آش پیدا کر دیا تھا لیکن صرف ایک لمحی کے لیے اس کے بعد پھر ویسا ہی سکون ہو گیا تھا پھر اس نوجوان نے ہار جھاڑی اور واپسی کے لیے مڑا اس کی ٹھیرے پر بھی سمندر جیسا سکون تھا اپنے آس پاس لوگوں کا حجوم دیکھ کر حیران قدر حیران ہوا پھر بینیازے سے سر جھٹکتا ہوا یوں چلنے لگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں سب لوگ اپنی اپنی ٹکر کسی آنے ہو گئے جب تک لوگوں کی کسی ہارت ختم ہوئے وہ نوجوان ایک ٹیکسی روکر بیٹھ کر جا چکا تھا ساون پلیز میرا بھی ہم بک کر دو ہسٹری مجھے سخت پری لگتی ہے سارا نے اپنے کاپی ساون کے سامنے پھینکتے بکھا یہ غلط بات ہے سارا تم روز ہسٹری کا کام مت سے کرواتے ہیں ایکزیمز میں کیا کرو گی ساون نے سارا کو تنبیہ کرتے ہوئے کاپی تھام لی اچھا آج کر دھونا کل سے خود کر لوں گی سارا نے انسونی کرتے ہوئے کاپی ساون کو تھما دی اور خود ٹیوی پر کارٹون لگا کر بیٹھ لی ساون جانتا تھا کہ سارا کا کل کبھی نہیں آئے گا سارا کو شروع سے ہی تاریخ اور معاشر تعلوم جیسا خوشک مزامین سے جیڑ تھی حالانکہ ایسے مزامین سے لڑکوں کو جیڑ ہوتی ہے لیکن یہاں الٹا معاملہ تھا ساون پر ایسے مزامین پڑھنے میں کبھی دکت نہیں ہوئی تھی البتہ میٹس صرف اس کی جان جادی تھی اور جہاں تک سارا کا تعلق تھا تو اس کی پڑھنے سے ہی جان جادی تھی اگر ماما پاپا کا ڈرڈ نہ ہوتا تو وہ کبھی خود سے پڑھنے نہ بیٹھتی تھی کیوٹر کو بھی اس نے آگے لگایا باتہ جبکہ ساون میٹس میں دلدسپی نہ ہونے کی باوجود ہر کلاس میں پہلے تین پوزیشنز میں سے ہی لیتا تھا اور سارا کا تو پاس ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی تو ہوتا تھا لیکن مزاروں کے اس پرک کے باوجود ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ممکن نہ تھا سارا کی تمام دلدسپی کھیلکود میں ہوتی تھی اور ساون کتابی کیڑا ہونے کے باوجود اس کے ہر تماشے میں شامل رہتا تھا شایان شاہ اور احسان شاہ سگے بھائی تھے احسان شاہ بڑے تھے اور شایان شاہ چھوٹے دونوں بھائیوں میں امیسالی محبت تھی ان کے والد اسمان شاہ صاحب نے اپنے آخری وقت میں وسیعت کی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو کاروبار کا بٹوارہ نہ ہو اور دونوں بھائیوں نے کبھی اس بات کے ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی احسان شاہ ایک اچھے بسنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہمدرد تحمل مزاج اور جہاں دیدہ انسان تھے ان کا بیٹا ساون شاہ ان کی کوپی تھا ساون کی پیدائش کے دوران ان کی محبوب بی بی آئیشہ احسان وفات پا گئی تھی احسان صاحب نے دوسری شادی کرنے کی بجائے اپنے بیٹے ساون کو اپنی بھرپور توجہ اور خود پیار دیا تھا یہی وجہ تھی کہ ساون اکلوتا ہونے اور سونے کا چمٹ ہوں میں لے کر پیدا ہونے کے باوجود بہت سلجھا ہوا تھا شایان شاہ احسان صاحب سے چھوٹے تھے وہ مقصوص کاروباری سوچ رکھنے کے باوجود بڑے بھائی کا بہت احترام اور محبت کر دیتے تھے آج تک کسی کاروباری معاملے میں انہوں نے احسان صاحب سے اختلاق نہ کیا بلکہ احسان شاہ کی بات کوئی حرف آخر جانا تھا شایان شاہ کی بیگم ازمہ احمد ایک بیوروکریٹ کی بیٹی تھی اس لیے ناز نخرہ اور غرور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا سارا شاہ ان کی کلوتی بیٹی تھی جو کہ ساون سے سال پھر چھوٹی تھی اس میں بیگم نے اپنی کلاس کے تمام اچھی بری خاصصیات سارا میں ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھی جب بھی تو سارا کے نزدیک دنیا میں کسی ایسی بات کا تصور نہ تھا جو پوری نہ ہو سکتی ہو اس ملکہ کی طرح جو روٹی نہ ملنے پر کیک کھانے کا مشورہ دیتی ہو شایان شاہ بھی اپنی بیٹی کو ٹوٹ کر پیار کر دیتے اور اس کو بگاڑنے میں اپنی بیگم کے ساتھ برابر کے شریک تھے اگر سارا اپنے گھر کے لاد لی تھی تو احسان صاحب کی آنکھوں کا بھی تارہ تھی سو اتنی محبتوں کو وہ اپنا حق سمجھ کر وصول کر دی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساون احسان صاحب کی سارا کے لیے محبت سے خائف ہوتا یا حسد کرتا لیکن ساون تو خود بھی سب سے بڑھ کر سارا کی فرمایشیں پوری کرتا تھا اس کے لیے اس پوری دنیا میں سارا ہی ایسی ہستی تھی جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کر لیتا تھا اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی کو اسی کے ساتھ منا تھا ان دونوں کے ایک دوسرے سے اتنے قریب ہونے کی سب سے بڑی بجا یہ بھی تھی کہ دونوں کے والدین کے پاس وقت کی کمی تھی دونوں بھائیوں کی محنت اور توجہ سے کاروبار بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا اور اسی لحاظ سے ان کے مصروفیات بھی زیادہ ہو چکی تھی چین آف شاہ انڈسٹریز پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی ساون اے لیولز اور سارا او لیولز میں تھی ایسے میں ساون کے شوق اور آداد کو دیکھ کر احسان شاہ کو تشویش لاک ہو چکی تھی ساون کو بزنس میں بالکل دلتس بھی نہیں تھی انہوں نے نوٹ کہا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے اپنا کوئی بزنس کا مسئلہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر دیتے تھے تو وہ بنا کر اٹھ جاتا تھا حالانکہ اس وقت وہ اس کی کم امری کی وجہ بنا کر کو وجہ بنا کر اپنے آپ کو تسلیح دیتے تھے لیکن جب ساون نے کھلن کھلا لیٹریچر پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے سے صاف انکار کر دیا تو احسان صاحب شدید صدمے کا شکار ہو گئے تھے ان کی اگلی نسل میں صرف ساوہ نہیں تھا جس سے ان کی اور شایان شاہ کے ساری امیدیں وابستہ تھی ساوہ کی بیدائش کے بعد دونوں بھائیوں کو لگتا تھا کہ سب کچھ خود بخود ہی دیپ آ گیا ہے ساوہ اور ساوہ کے نسبت تو خیر تیہ نہیں کی گئی تھی کیونکہ ان کا تعلق کسی دکیان اسی خاندان سے نہیں تھا لیکن بازے طور پر دونوں طرف یہ بات سمجھ لی گئی تھی کہ ایسا ہی ہونے اس طرح سے جائدات کی تقسیم بھی نہیں ہوگی اور بیسے بھی دونوں خاندانوں کے لیے سچا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن جیسے جیسے ساوہ کا مزاج عمر کے ساتھ واضح ہونا شروع ہوا تھا احسان شاہ کو ہول اٹھنے لگے تھے اتنے نرم مزاج رلتیف جذبات بلا لڑکا اور بزنس کاروباری پیچھیدگیوں کے لیے تو ان کے بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ سچ جا کہ وہ بھی تمام خصوصیات لینی چاہیں گے تھی کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ جو احسان صاحب ہینڈل نہیں کر پاتے تھے وہ شایان شاہ کا تیز اور شاتر دماغ انڈرام دے لیتا تھا جب سے ساوہ نے اے لیول میں داخلہ لیا تھا احسان صاحب اکثر اسے اپنے پاس پٹھا کر لمبے لمبے لیکچر دیتے تھے بزنس کے اثر اور رموز سمجھاتے ہیں مگر ساوہ کی شکل دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی بات کا کتنا اثر ہوا ہے شاہ انڈسٹریز کے ہیڈ آفیس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی میٹنگ ختم ہوتے ہی تمام ڈیپارٹمنٹس کے ڈائریکٹرز آفیس سے نکل گئے تھے صرف شایان شاہ احسان صاحب کے ساتھ رہ گئی احسان صاحب نے تھکے تھکے انداز میں انٹرنیشنل پروجیکٹ کے لیے ممکنہ آپشنز پر نصر ڈالی اور مایوزے سے سر ہلائے کیا بات ہے بھائی صاحب کیا کوئی بھی آپشن قابل ہے غور نہیں شاہ ان شاہ حیرت سے بولے تھے بہت خدشات ہیں اس میں بہی پرانے خیالات اور یہ سب بھی کیا کریں ہماری طرح بڑھاپے کی طرف مائل ہیں ہماری انڈسٹری کو اس وقت نئے خون کی ضرورت ہے فریش ذہنوں کی جو زمانے کے ساتھ چل سکیں احسان صاحب نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا لیکن ان پرانے لوگوں کا تجربہ بھی تو بہت قیمتی ہے شایان شاہ نے حلقہ سے اختلاف کیا ہاں تجربے کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ تجربہ کاروں کو نکال کرنا تجربہ کاروں کو رکھا جائے دونوں کا تناسو برابر رکھنا ہوگا اب ہمارا وقت نہیں رہا تم ایسا کرو عابد سے کہہ کر تین چر فریش ایم بی لڑکوں کے لیے تمام اخبارات میں ایڈ دے دی احسان صاحب نے پور سے اوٹ رداز میں شایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب لیکن ابھی جو اسلام آباد والی فیکٹری کے مسائل ہیں ان کو کیسے ہیڈل کرنے ہیں مجھے تو شاید اکلے ہفتے اس ماہ کے ساتھ انگلینڈ جانا پڑی شایان شاہ نے پریشانی سے بتایا تم پریشان نہ ہو اور آرام سے انگلینڈ جاؤ میں دیکھ لوں گا میں آج کل ایک بات پر خور کر رہا ہوں اگر ویسا ہو جائے تو احسان شاہ گہری سوچ میں گر کر بولے ہمیں ابھی سے کچھ پلان کرنا ہوگا کیسا پلان؟ شایان شاہ چونکے تھے ہم کچھ نہیں وقت آنے پر بتاؤں گا کاش ساون اپنی ماں سے وراثت میں یہ عدوی لٹریچر کا شوق نہ لیتا تمہیں اتنا فکر مند نہ ہوتا لیکن خیر احسان صاحب مسکرائی اور یہ مسکرات کسی نتیجے پر پہنچ جانے کی وجہ سے تھی شایان شاہ انہیں خداحافظ کی ایکر آفیس سے نکل گئے تو انہوں نے سیکیریٹری کو انٹر کام کیا جی سر سیکیریٹری نے معدبانہ پوچھا تھا ایسا کرو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے احمد حسن کو میری آفیس میں بھیجو احسان شاہبی تک اس گیارہ سالہ لڑکے کو نہیں بھولی تھے جو آج سے چار سال پہلے احمد حسن کے ساتھ فیکٹری دیکھنے کے شوق میں آیا تھا احسان صاحب اس لڑکے کی آنکھیں بھی نہیں بھلا پائی تھی زہانت انہوں نے بہت لوگوں میں دیکھی تھی اور زہانت انہیں متاثر بھی بہت کر دی مگر کسی کی آنکھوں میں زہانت کے اتنی جمع کس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھی دی احمد حسن نے بتایا تھا کہ یہ ان کا یتین بھانجا ہے بھائی بھاوج کی وفات کے بعد اس کے ذمہ داری ان پر آان پڑی ہے جس طرح انہوں نے تعارف کروایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت ہی اندھی رہا احسان صاحب کے مرکزی فیکٹری میں مزدوروں نے کام کا تورانیا کم کرنے کا مطالبہ کر رکھا تھا احمد حسن جو کے فائنانس ڈپائٹمنٹ میں اسسٹن مینجر کی پوسٹ پر تھے فینانس کے حوالے سے احسان صاحب سے بات کر رہے تھے اس دوران وہ بچہ علی حسن آفس کے چاروں اتراف بہت غور و خوص سے جائزہ لے رہا تھا اور ساتھی آئس کریم سے بھی لطفندوز ہو رہا تھا سر اگر میں ایک بات کہوں تو علی حسن نے اچانا کی گفتگو میں حصہ لیا احسان صاحب چونکے اور اس کے سر کہہ کر مخاطب کرنے پر مذکر آئے ہاں بولو سر آپ کو آفس بہت اچھے ایسے آفس میں کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے نا علی حسن نے ستائشی انداز میں کہا احمد حسن نے آنکھوں میں تنبی کی کہ چھپ کر کے بیٹھے جبکہ احسان صاحب کے چہرے پر اس پر رکانہ مداخلت پر تھوڑی سے ناگواری آگئے جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی بچہ واقعی ان کے آفس کے آرائش و زبائش سے شدید متاثر لگ رہا تھا تب ہی اس نے اتنا ماسومانہ سوال کیا تھا احسان صاحب دوبارہ احمد حسن کی طرف متوجہ ہوئے تھے ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے احمد سر میرا خیال ہے کہ احمد حسن کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی کیونکہ علی حسن نے پھر انہیں متوجہ کیا تھا سر آپ میری بات شد سمجھے نہیں احسان صاحب نے اب ناگواری چھپانے کی زہمت نہیں کی تھی احمد حسن نے علی کو اشارے سے آفس سے باہر جانے کو کہا تھا اگر آپ اپنے ورکرز کو بھی ایسا آفس دے دیں تو وہ دیر تک کام کریں گی علی حسن نے سانس لیے بغیر کا ہاتھ اور جلدی سے کرسی سے اتر کر باہر کی طرف جانے لگا جس پر احمد حسن نے شکر کا سانس خارج کیا بے شک اس کے باز بامروت انسان تھے جنہوں نے ان کے بھتیجے کتنی صاف کوئی بلکہ بدتمیزی کو برداشت کر لیا تھا رکو بیٹا واپس آؤ علی حسن آفس کے دروازے تک پہنچ چکا تھا جب احسان صاحب کے آواز آئی احمد حسن نے تشویش پری نظروں سے اپنے باز کو دیکھا انہیں آج اپنی ذہین و فتین بھتیجے کی ورے سے اپنی نوکری خطرے میں لگ رہی تھی ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے احسان صاحب نے اسے واپس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا علی حسن مطمئن انداز میں کرسی پر بیٹھ چکا تھا جبکہ احمد حسن کا سارا اتمنان غارت ہو چکا تھا دیکھیں جب لکھنے پڑھنے کا کام کرنے والے ایسی میں بیٹھتے ہیں مزدوروں نے تو اپنے ہاتھ پاؤں اپنا پورا جسم استعمال کرنا ہوتا ہے اصل پسینہ ان کا بہتا ہے زیادہ ان کا حق ہے کیونکہ ان مشینوں پر وہ اپنی جان کے پرواہ کے بغیر کام کرتے ہیں جن جولائی کے مہینوں میں اگر انہیں ایسی کے ماحول میں کام کرنا ہو تو میرا خیال ہے یہ مزدور رات بھی کہیں ٹھہرنا پسند کریں گے علی حسن کے عمر صرف تیرہ برس تھی احمد حسن نے یہی بتایا تھا لیکن احسان شاہ کو لگا اس لڑکے نے ان کی چالیس سالہ زندگی کا اپنے گیارہ برسوں سے ذرب دے دی احمد تم نے اتنے ذہین بچے کو کہاں چھپا رکھا تھا یہ تو ہمارا بھی استاد ہے احسان صاحب نے خوشکوار انتاز میں احمد حسن کی طرف دیکھا جو کچھ بے یقینی کی کیفیت میں اپنے باس کو دیکھ رہے تھے سر آپ نے برا تو نہیں مانا یہ خام کا بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کرتے حالانکہ ابھی صرف آٹھ میں جماعت میں ہیں سر بچہ سمجھ کر معاف کر دیں آئندہ میری توبہ جو میں اسے فیکٹری لے کر آؤں احمد حسن حقیقتا شرمندہ ہو رہے تھے اور خوشمگی نظروں سے علی کو بھی دیکھ رہے تھے ارے کیا ہوگی احمد تم سوچ نہیں سکتے اس بچے نے بیٹھے بٹھائے میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کرا دیا ہے کہنے کو ہماری شاہ انڈسٹریز کا کتنا بڑا نام ہے لیکن ہم نے واقعی ان لوگوں کی طرف توجہنا تھی جن کی وجہ سے ہم یہاں ہیں ان مزدوروں کہا کہ ان ساری سہولیات پر ہم سے پہلے بنتا ہے بڑ ویری گوڑ علی بیٹا احسان صاحب نے علی کے سر پر پیار سے چپت لگاتے بے کہا تو وہ کھل کر مذکرانے لگا سر جب اس نے پانچھویں کلاس میں ٹاپ کیا تھا تو اس کے ایڈ ماسٹر نے مجھے بلوا کر کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو شہر کے کسی اچھے سکول میں داخل کرواؤں ورنہ گورمنٹ سکول میں اس کی صلاحیت ہو کریں کھانے کا موقع نہیں ملے گا میں نے انہی کی ہدایت پر اسے شہر کے ایک مہنگے پرائیوٹ سکول میں داخل کرا دیا ہے آپ جانتے ہیں میری تو کوئی ولاد نہیں بیوی کبھی انتقال ہو چکا ہے سر میں اندر آ سکتا ہوں احمد حسن کی آواز نے احسان صاحب کو واپس حال میں ملا لیا ہاں ہاں احمد آو بیٹھو کیسے ہو اللہ کا شکر ہے سر آپ نے یاد فرمایا احمد حسن نے ان کا ساری سا جواب دیا ہاں ویسے ہی سوچھا تمہارا حال جل دریافت کرلو وہ جو تمہارا بھتیجہ تھا جسے تم ایک دفعہ یہاں لائے تھے کیا حال ہے اس کا کیا کر رہے آج کل احسان صاحب نے بے سبری سے پوچھا جی سیکنڈ ایر میں پسلے سال فرسٹ ایر میں پورے صوبے میں ٹاپ کیا تھا اوہ اچھا ویری نائس اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا یقین کرو میں آج تک اس بچے کے ساتھ اپنی ملاقات نہیں بھول پایا جی سر آپ نے یاد فرمایا تھا احمد حسن نے دوبارہ ان سے اپنے یاد کے جانے کی وجہ پوچھنے چاہیے دیکھو احمد مجھے وہ بچہ بہت ذہین لگا تھا میں اس کے تعلیمی اخراجات اٹھاؤں گا تمہیں سے پڑھنے کے لئے باہر بھیجوا دو میں چاہتا ہوں وہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے ہماری فیکٹریز کا کام سنبھالے احمد حسن اتنی بڑی پیشکش سن کر حقہ بکہ رہ گئے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی انہیں بھی اندازہ تھا کہ ان کا بھتیجہ بہت ذہین ہے بہت آگے جا سکتا ہے انہیں یہ پیشکش قبول کرنے میں کیا انکار ہو سکتا تھا سر ایک بری خبر ہے فینانس ڈپارٹمنٹ کے احمد حسن صاحب کو کل شام اچانک ہارٹ اٹیک ہوئے وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے احسان صاحب کے سکیٹری نے انٹر کام پر خبرائی ہوئی آواز میں بتایا او نو تم ہسپتال کا نام بغیرہ پتا کرو میں ابھی جاؤں گا احسان شاہ نے جلدی سے سکیٹری کو ہدایت دی اور باہر نکل آئے کار پارکنگ میں ڈرائیور ان کا منتظر تھا وہ اجلت میں اپنی کار میں سوار ہوئے علی ان کے سرھانے بیٹھا تھا انہوں نے فوراں اسے پہچان لیا تھا ان چار سالہ میں وہ ایک گیارہ سالہ بچے سے پندرہ سالہ لڑکے کے روپ میں آ چکا تھا اس کی آنکھیں بیسی ہی چمکتار اور روشن تھی علی انہوں نے دیکھ کر پہلے تو ججکا اور پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگا انہوں نے بھی شبکت سے اسے ساتھ لگائے رکھا احمد حسن زر چہرہ کے ساتھ آنکھیں بند کیے دوائیوں کے اثر میں تھے وہ علی کو اپنے ساتھ لگائے قریبی بینچ پر بیٹھ گئے علی آہستہ آہستہ انہیں احمد صاحب کی طبیعت اور رات کو ہونے والی اٹیک کے بارے میں بتانے لگے ابھی انہیں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ احمد حسن کو ہوش آنے لگا علی بیتابی سے ان کے پاس گیا اور ان کا ماتھا سہل آنے لگا انہوں نے نیموہ آنکھوں سے علی کو دیکھا احسان شاہ ان کے قریب گئے احمد حسن کے اچانک ان پر نظر پڑی تو جیسے ان کے چہرے پر سکون آ گیا انہوں نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولنا چاہا لیکن ناکام ہو گیا پھر انہوں نے علی کا ہاتھ اپنے ماتے سے اٹھا کر احسان صاحب کی طرف بڑھا دیا احمد حسن نے بمشکل دونوں ہاتھ جوڑ دیا علی غم کی شدت سے یک تک کبھی اپنے باپ اور کبھی احسان صاحب کو دیکھ رہا تھا احمد حسن نے بہت مضبوطی سے علی کا ہاتھ پکڑ کر احسان صاحب کے ہاتھ میں دے دیا تھا احسان صاحب ان پر جھکتے ہوئے بولے احمد حسن تم ٹھیک ہو جاؤ گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے نہیں سر اب اور نہیں میرے بیٹے کی حفاظت کیجئے گا اور علی یہ جیسا ہے ویسا کہیں ویسا ہی کرنا انہیں تم سے شکایت نہ ہو اور احمد حسن اچانک بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے شاید وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے لیکن زندگی نے انہیں محلت نہ دی نرز ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی مگر بہت دیر ہو جکی تھی وقت نے خود ہی فیصلہ کر دیا تھا اور آج وہ علی حسن کو لیے شاہ ویلاس کے طرف جا رہے تھے آج احمد حسن کا چالیس ہوں ہو جکا تھا اور علی کافیت تک اپنے آپ کو سنبھال جکا تھا ان چالیس دنوں میں وہ بلاناغہ علی کے پاس جاتے رہے تھے احمد حسن کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا بس دور پار کے چند رشتہ دار آئے تھے جنہیں احمد حسن کی یتیم بھتیجے میں کوئی دلزلس بھی نہیں تھی شاہ انڈسٹریز میں بھی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور سب لوگ علی حسن کی قسمت پر عشق کر رہے تھے پاڑی میں بیٹھے بیٹھے احسان شاہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد علی کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کرتے مگر وہاں سکون اور اتمنان تھا اس لڑکے کو اپنی اوپر پورا کنٹرول ہے میں نے اسے ایک دفعہ بھی باپ کے موت پر رونچی آواز میں روتے نہیں دیکھا احسان صاحب نے دل میں سوچے بسنس میں کامیابی کا پہلا اصول اپنی اوپر پورا کنٹرول رکھنا ہی ہے احسان صاحب دلی دل میں مسکرائے اس گورے نایاب کے انتخاب پر خود کو داد دی شاہ آنچ ہے اپنی بیگم کے ساتھ دو مہینے کے لئے انگلینڈ گئے ہوئے تھے اس لئے سارا آج کل انہی کے گھر میں رہتی تھی ویسے بھی وہ دونوں ویلاز کئی اندرونی دروازوں کے وجہ سے اندر اے سے ایک ہی تھے اس لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی جس وقت وہ علی کو لیے گھر میں داخل ہوئے تو ساون اور سارا لان میں ٹرکٹ کھیل رہے تھے وہ اپنی گاڑی سے اترے اور علی کو بھی اترنے کا اشارہ کیا تھا فیلحال انہیں صرف دو بچوں کا ہی سامنا کرنا تھا اس لئے مطمئن تھے علی گاڑی سے اتر کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ساون اور سارا جو پہلے صرف دور سے ہی ہیلو ہائی کرنے کے موڈ میں تھے اپنے بابا کے ساتھ ایک کچنبی لڑکے کو دیکھ کر کھیل چھوڑ کر آگئے علی بیٹا یہ میرا بیٹا ساون اور یہ میری بہت ہی پیاری سی بیٹی سارا ہے اور بچوں یہ علی ہے علی حسن اب یہ یہیں تمہارے ساتھ رہے گا ہیلو علی ساون نے دوستانہ مسکرہت کے ساتھ علی سے ہاتھ ملایا تھا علی نے بھی جوابا مسکرہت سے جواب دیا ہائی علی مجھے تم سے مل کر خوشی نہیں ہوئی کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتی سارا نے ہستے ہوئے علی کو کہا شلو اندر چل کر بات کرتے ہیں احسان صاحب تینوں کو علی اندر چل آگئے لاؤنچ میں وہ ملازم کو علی کے گمرے کے بارے میں ہدایات دے رہے تھے ساون اور سارا خاموشی سے علی کا جائزہ لے رہے تھے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ علی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ساتھ رہنے والی بات تو ٹھیک تھی لیکن ہمیشہ ہمیشہ والی بات نے دونوں کو چونکا دیا تھا اب انہوں نے زیادہ گوڑ سے اپنے سامنے بیٹھے لڑکی کا جائزہ لیا جو ہرگز کسی غریب کا مظلوم بچہ نہیں لگ رہا تھا کہ کہانیوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کسی کے تین مظلوم بچے کے لئے کہ رشتہ دار اس پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک امیر خدا ترس انسان اسے اپنا بیٹا بنا کر کھر لے آئے علی کے انکل ہماری فیکٹرے میں کام کر رہے تھے بہت اچھے اور ایماندار ملازمین میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کی زندگی میں بھی میں چاہتا تھا کہ علی کی کفالت میں کروں کیونکہ میں اس کی ذہانت کو ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن ابھی میں ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انہوں نے اپنی وسیعت میں علی کی ذمہ داری مجھے دے دی اس لئے آج سے علی ہمارے بیٹے کی احسیت سے اس گھر میں رہے گا بلکل ایسے ہی جیسے تم احسان صاحب نے ساون کی طرف اشارہ کر دے ہوئے کہا علی حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہاں آنا خود احسان شاہ کی بھی خواہش تھا اسے تھوڑا سا اتمنان محسوس ہوا وہ یہاں زبردستی کی ذمہ داری بن کر نہیں آیا تھا اس بات نے اس میں اعتماد بحال کر دیا تھا ساون بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں یا علی کو اپنا بھائی بنانے میں ساون جب ہی تک خاموش بیٹا تھا اس کہانیوں والی صورتحال سے محضوظ ہو رہا تھا چونکا اور نفی میں سر ہلایا پھر اپنی رگہ سے اٹھ کر علی کے پاس سووے پر بیٹھ گیا دیکھو یار مجھے صرف ایک بھائی کی نہیں بلکہ ایک دوست کی بھی ضرورت ہے کہاں تم نے تم مجھ سے تنگ آ چکی ہو بابا دیکھیں اسے کتنے مزے سے کہہ رہے کہ یہ مجھ سے تنگ آ گیا ویسے ہر وقت سارا سارا کرتا رہتا ہے اور اب فوراں ہی اس کو اپنا دوست بنایا ہے سارا نے غصے سے احسان شاہ کو ساون کی شکایت لگائی اسے اسے اجنبی لڑکی قیامت کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی احسان صاحب مسکر آئے اور سارا کو پاس بٹھا کر پیار کرنے لگے دیکھو سارا بیٹے اگر ساون اسے دوستی نہیں کرے گا تو علی یہاں پر ایزی فیل نہیں کرے گا کیا تین لوگ واپس میں اچھے دوست نہیں ہو سکتے ہو تو سکتے ہیں لیکن چلیں میں سوچ کر بتاؤں گی سارا نے نخوت سے کرتا نہیں ہلا کر کہا علی کو اس وقت اپنا آپ انتہائی اضافی محسوس ہو رہا تھا لیکن جو بھی تھا اسے اب یہی رہنا تھا اس گھر کا بیٹا بن کر اسے اپنے باپ سے سچ جا کے آخری الفاظ بھولینا تھے انہیں تم سے کوئی شکایت نہ ہو احسان صاحب نے جتنی توجہ اور پیار اپنے بیٹے ساون کو دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں بھی کوئی کمی ہے لیکن وہ اس کی چاہے ماں کی تھی یا بہن بھائی کی علی کے آنے سے پوری ہو گئی تھی انہیں ساون کی شخصیت میں بہت سی ایسی تبدیلیاں نظر آئی تھی جو سارا کی دوستی اور احسان شاہ کی شفقت نہیں لاسکی تھی ان کے بیٹے میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن علی کے آنے سے لگتا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ بہت خوش آئین بات تھی ورنہ اگر ساون علی کے پسند نہ کرتا تو علی کا یہاں رہنا ممکن نہ ہوتا ایک مہینے میں علی اس گھر کا فرد بن چکا تھا اسے خود بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے یہی رہتا آیا احسان شاہ میں اسے اپنے باپ کے جھلک نظر آئی تھی اور ساون میں اسے اپنی بہن بھائیوں کی کمی پوری ہوتے نظر آتے تھے سارا سلبتہ وہ دور دوری رہتا تھا اسے لگتا تھا کہ سارا فوس قیامت کچھ خاص پسند نہیں آئے مگر جلد ہی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اوہ گوڑ یہ ڈائیگرام تمہیں مر کر بھی نہیں بنا سکتی پلیس ساون اس فضول نوول کے جان چھوڑ دو اور میری پرابلم حل کرو سارا نے ساون کو نوول میں گم دیکھ کر کہا سارا دس منٹ کے بعد اب ہی نہیں ساون نے دوبارہ کتاب مو خوسیڑا علی قریب بیٹھا اپنی نوٹ بکس کو دیکھ رہا تھا اس کو سبح ٹیسٹ تھا تم اتنے بڑے ہو گئے اور یہ نوول تم نے اس وقت پڑھا تھا جب تم پرپ ون میں تھے اب دوبارہ پڑھنے سے مطلب سارا نے کوفت میں مقتلع ہو کر کہا جب میں پرپ میں تھا تب اسے پڑھ کر میں نے اور مطلب دیا تھا اور اب پڑھوں گا تو مطلب اور ہوگا کیونکہ انسان ہر جیس کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے چیز وہی ہوتی ہے سمجھنے کا انداز مختلف ساون نے کتاب سے مو نکال کر فلسفہ بھگا رہا واہ کیا فلسفی ہے اس کا مطلب ہے مجھے بھی اپنی تمام پچھلی کلاس کے کتابوں کو دوبارہ پڑھنا چاہیے پہلے میں کچھ اور سمجھا تھا اب کچھ اور سمجھوں گا علی نے کچھ اور پر خاص دور دے کر ساون کا مزاق اڑایا تو سارا بھی کھل کھلا کر ہز پڑی ہاں تو اس میں ہر جی کیا کچھ اور سمجھنے کے لیے کچھ اور تو پڑھنا ہی پڑے گا سارا نے بھی علی کی بات کو آگے بڑھایا تو ساون چڑ گیا یہ تم دونوں میرے خلاف کب متحید ہو گئی اور علی تم سے بجھے اس غداری کی امید نہیں تھی ساون نے علی کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا اچھا تو جب تم دونوں میرے خلاف ہی کٹے بیتے تب سارا نے ساون کو چڑھایا اب تم نے یہ بچکانہ ناویل حضم کر ہی لیا ہے تو اس ڈائیگرام کے بارے میں کچھ سوچو یہ مینڈر کا ڈائجسٹیب سسٹم مجھ سے نہیں بنتا سارا نے پھر اپنا رونا رویا یار علی یہ بنا دو اس نالائے کو پتہ نہیں ایکزیمز میں پاس کیسے ہو جاتی ہے ساون نے ڈیٹ پن سے ناویل دوبارہ اپنے آگے کر لیا جی نہیں تم بناوگے علی نہیں سارا نے زدی رہجے بے اس کے ہاتھ سے ناویل چھین لیا اتنے دیر میں علی نے سارا کی کاپی اٹھائی تھی جتنے دیر میں ساون اور سارا کی نوٹوں ختم ہوئی علی اپنا کام و کمل کر کے دوبارہ اپنی کتاب کے طرف متوجہ ہو جکا تھا انبیلیویبل یہ تم نے بنائی ہے اتنی جلدی اور اتنی صاف سارا نے بے یقینی سے اپنی ناوٹ بک دیکھی ایسی ڈائیگرام تو وہ دو دن لگا کر بھی نہیں بنا سکتی تھی جیسے علی نے دو منٹ میں بنا دی تھی دیکھا میں نے کہا تھا نا علی سے بنوالو میرا یار ہے ہی بڑا ٹیلنٹیڈ ساوہ نے ستائشی نظروں سے علی کو دیکھا تو علی اس تحریف پر مسکرہ دیا کاش میں اپنی پہلے والی ساری ڈائیگرام علی سے بنواتی تم نے تو ذرا اچھی نہیں بنائی تھی سارا نے پچھتادے بکھا چلو شکر ہے میری تو آئندہ کے لیے جان چھوٹی اب تم خیر بناو ساوہ نے علی کو متنبع کیا تو سارا ڈھٹائی سے مسکرہ دی علی پرومیس کرو تم آئندہ بھی مجھے سکیچ بنا دیا کرو گے سارا نے ہاتھ بڑھایا اوکی پرومیس بنا دیا کروں گا لیکن کیا بھی میں اپنے ٹیسٹ کے تیاری کر سکتا ہوں علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے درخواست کی تو وہ اپنی بیش سبری پر ہز دی پھر اس دن کے بعد سارا کو علی کبھی برا نہ لگا اور ان کے دوستی ہو گئے علی اپنے پرانے کالج میں ہی پڑھ رہا تھا احسان شاہ اگرچہ اسے شہر کے بہترین انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا چاہتے تھے لیکن وہ اقدم سے علی کے زندگی میں بہت سے تبدیلیاں لاکر اسے پریشان نہیں کرنا چاہ رہے تھے اگرچہ یہ کالج پر اچھی شہرت رکھتا تھا مگر احسان شاہ اس سے بھی اچھا چاہتے تھے بلکہ وہ علی کے لیے سب کچھ بہت اچھا چاہتے تھے زندگی روٹین پر آنا شروع ہوئی تھی جب شایان شاہ اپنی بیگم ازمہ شاہ کے ساتھ لمبے بزنس ٹور سے واپس آگئے سارہ کا ان کے آنے پر موڈ آف تھا کیونکہ اب اسے واپس اپنے گھر جانا پڑتا جہاں عزمہ شاہ ڈسپلن اور ہائی سوسائیٹی کی مینرز کے بخار میں مبتلا رہتی تھی اس لیے اس کا دادہ دل اپنے تایا کے گھر لگتا تھا جہاں پر کھولی آسادی تھی رات کا کھانا آدھ سبتا احسان شاہ کی طرف تھا علی کو سارہ کے بمی پاپا بہت مغرور اور روکے سے لگے تھے اس ماہ شاہ کو دیکھ کر علی کے سمجھ میں آیا تھا کہ سارہ کس پر پڑ گئی ہے یہ لڑکا کون ہے شایان شاہ نے کورسی پر بیٹھتے ہوئے سارہ سے پوچھا ساون کا کوئی دوست آیا بھائے نہیں پاپا ساون نے میری لعبہ کب کسی کو دوست بنایا تھا یہ تو ایک لمبی کہانی ہے سارہ نے لمبی کو کھینچتے پر سسپنس پیدا کرنے کی کوشش کی جبکہ علی اپنے بارے میں ایک دفعہ پھر دہرائی جانے والی کہانی سے خائف ہونے لگا سارہ آرام سے کھانا کھاؤ ہم اس پر بعد میں بات کر سکتے ہیں احسان شاہ نے سارہ کو جبکر آتے بھی کہا تو شایان شاہ ویلچن پر اتاثرات لیے خاموش ہو گئے پھر ان کے ٹور کے مطلق ابتگو چل لکھ لی کھانے کے بعد تینوں بچے لاؤنج میں چلے گئے تھے پھر احسان شاہ نے ساری تفصیل شایان شاہ کی گوشت گزار کر دی جیسے جیسے والی کے مطلق بتا رہے تھے ویسے ویسے عزمان شاہ کے ماتے کے بل گہرے ہوتے جا رہے تھے شایان شاہ کی شکل پر بھی تشویش کے آثار تھے انہیں اپنے بڑے بھائی سے ایسے بچکانہ اور احمقانہ کام کی ہرگز تبق ہو نہیں تھی آپ یقیناً مزاق کر رہے ہیں شایان شاہ کوبی بھی اس بات میں سنجید کی نظر نہیں آ رہی تھی اگر یہ مزاق ہے تو بھائی صاحب معاف کیجئے گا کافی پرکٹیکل جوک ہے ازمان شاہ نے پھر مخصوص تھی کہ انداز میں کہا اول تو یہ مزاق نہیں ہے میں کسی لڑکی کو محض مزاق میں گھر نہیں لاسکتا اور تم لوگ جب بھی میرے فیصلے کو یقین ہے احمقانہ قدم سمجھ رہے آہستہ آہستہ قائل ہو جاؤ گے میری دانش مندی کے احسان شاہ نے دھیمی انداز میں کہا لیکن بھائی صاحب ایک خیر لڑکا اور اس پر بھلا کا اعتماد اور پھر اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ واقع ہماری امیدوں پر پورا اترے گا شایان شاہ کے بار آہستہ آواز میں بولے تھے ہاں اور کل کو اگر بس اب کچھ ہڑپ کر کے چلتا بنا کیا کل کو آپ اس اپنے بیٹے کے برابر جائداد بھی دیں گے آخر آپ ساون کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں اور پھر یہ سب تو ساون اور سارا کہاں ہیں ازما شاہ بھڑک اٹھی تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے بھی انسانوں کی پرک ہے میں اس کی پوری گیرنٹی دیتا ہوں اور جہاں تک جائداد میں حصے کی بات ہے تو یہ بہت آگے کی بات ہے فیلحال میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا اس لئے اب اس مسئلے پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی تم دونوں کو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا کم از کم میری خاتے احسان شانی حتمی لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی تو شایان شانی گردن چکا لی یہ ان کی رضا مندی تھی جبکہ عزمہ شانی غصے سے مو پھیر لیا تھا لاؤنج میں بیٹھے آلی بہت آہستگی سے اٹھ کر اوپر جا چکا تھا آونا ساون بیڈ منٹٹ کھیلتے اب چھوڑ بھی دو اس ہیری پورٹر سیریز کی جان ہر وقت اسی میں گم رہتے ہو سولہ سالہ سارہ نے بالوں کو ہیٹ بینڈ کی قید سے آزاد کرتے ہوئے کہا دیئر کزن کبھی کھیلنے کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو اور اس وقت تو بالکل بھی نوول نے زبردست ٹرن لیا سترہ سالہ ساون نے اپنی نظرے نوول پر ہی مرکوز رکھتے ہوئے جواب دیا فور گوڑ سیکھ ساون تم اپنی عمر کے حساب سے چیزیں کیوں نہیں پڑھتے جب تمہاری ہیری پورٹر پڑھنے کی عمر تھی تب تم خلیل جبران میں گم تھے اور اب تمہاری شیکسپیر کو پڑھنے کی عمر ہے تو تم ہیری پورٹر میں گم ہو کیا تمہیں چیزیں دیر میں سمجھ آتی ہیں سارہ نے شرارتی بسکرہات کو چھپاتے ہوئے سمجید کیسے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں ایک دو سال پہلے دے جھکا ہوں ساون نے کہا خیر اس بات کو چھوڑا تم ابھی یہ ہرگز نہیں پڑھ سکتے مجھے کھیلنا ہے سمجھے سارہ نے اس کے ہاتھ سے ناول اٹھ کا اور باہر کو دور لگا دی ساون اس کے پیچھے تجاج کرتے ہوئے بھاگا تھا مگر سارہ کسی طرح کابو میں نہیں آ رہی تھی علی کہاں ہو علی ساون کو پکڑو پلیز میں یہ ناول گھر لے جا رہی ہوں سارہ نے لاؤنج میں بیٹھے اٹھارہ سارہ علی کو آواز دی جو کہ تکٹرے کی جن ضروری فائلز آگے رکھے بیٹھا تھا علی آواز سنتے ہی باہر نکلا اور ساون کو پیچھے سے دبوش دیا اوہ یوں چھوڑو مجھے قدار کہیں گے چھوڑو ساون اپنے آپ کو علی سے چھڑا رہا تھا اور سارہ اسے ٹھینگا دکھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگئی میرے خیال میں تم میرے بھائی اور رہتے بھی میرے ساتھ سارہ کے ساتھ نہیں میرا خیال ہے تمہیں وہیں شفٹ کر دینا چاہیے ساون نے مسنگوسے سے علی کو گھورا اور علی جس نے سارہ کے باہر نکلتی ساون کو آزاد کر دیا تھا ڈیٹائی سے مسکرہ دیا کام آن ساون میں جانتا ہوں کہ تم خود بھی سارہ کو جیت جانے کا موقع دیتی دیکھا جائے تو میں نے اصل میں تمہاری مدد کی علی نے اپنی آنکھیں ساون کے آنکھوں میں گاڑ کر کہا تو ساون گڑ بڑھا گیا کیا مطلب ایسی موقع دیتا ہوں کہ تو تم غددار بیچ میں آ جاتے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے ساون صاف مکر کیا مگر سچ یہی تھا سارہ شاہ پوری دنیا میں باہر ایسی ہستی تھی جس کے لئے ساون ہر وہ کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا تھا جس کے مزاج کے خلاف ہوتا سارہ کی کوئی بات ٹالنا ساون کے لئے ناممکینات میں سے تھا مگر جب علی اس بات کا احساس دلا دا تو وہ ہرگز نہیں مانتا تھا آؤ علی سارہ کے پاس چلتے ہیں سارہ کے جانے کے تقریباً دس منٹ پاس ساون نے کہا کیوں ابھی تو تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے علی کے جہرے پر مانی خیز مسکرہار تھی میں لڑائی نہیں یار وہ کھیلنے کو کہہ رہی تھی میں نے سوچا بور ہو رہی ہوگی نوبلز بغیرہ میں تو اسے بلکل ہی دلزس بھی نہیں ہے آؤ چلتے ہیں ساون علی کو کھینستہ پاس آرہ کے گھر کے طرف لے گیا تھا علی وہاں جانے میں ہمیشہ جھڑکتا تھا چلو گئی سارہ نے ایک لمبی جمائی لیتے بکا ابھی دس منٹ پہلے تو تم تڑپ رہی تھی کھیلنے کے لیے اب اچانک کیا ہوا ساون اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا سارہ کی بات پر اسے بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ سارہ کے موڑ یوں ہی پل بھر میں بتلتے تھے تو دس منٹ پہلے میرا موڑ تھا اب نہیں بیٹھو نالی اتنے پریشان سے کیوں ہوں سارہ نے جواب دیکھ کر علی کو دیکھا جو بیٹھینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا سارہ کیا ہاں آ کر اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا شایان شاہ کی سرد مہوری اور عزمان شاہ کی نظر میں حق کارت اسے بہت کچھ باور کرا دیتی اصل میں بابا صبح مجھے فیکٹری کا کچھ کام دیکھ رہے تھے وہ کرنا ہے تم دونوں گپ شپ لگاؤ میں چلوں علی نے وجہ بیان کیوں جرہا تھے علی بی بی اے کر رہا تھا جبکہ ساون بی اے آنرز میں تھا اور سارے لیول کر رہی تھی ساون کو لیٹریچر کا جنون کی حد تک شوق تھا احسان صاحب اب اس کے شوق پر زیادہ نہیں بولتے تھے ان کا ارادہ تھا کہ وہ علی اور ساون کو علی تعلیم کے لئے باہر بھیجیں لیکن دونوں نے انکار کر دیا علی جلد جلد پرپٹیکل لائف میں آ جانا چاہتا تھا اس نے ایک سال سے احسان صاحب کے ساتھ فیکٹری بھی جانا شروع کر دیا تھا جس پر احسان صاحب بہت خوش نظر آتے تھے وہ ایک دو گھنٹے کے لیے فیکٹری بھی جاتا تو ان کے بہت سے مسئلے دیکھ لیتا تھا اور ایسے ایسے حل پیش کرتا تھا کہ احسان صاحب دنگ رہ جاتے تھے انہیں علی میں موجود صلاحیتیں حیران کرتی جا رہی تھی یہ یقین خودادات صلاحیتیں تھیں فن کو ہمیشہ نکھاننے کے ضرورت ہوتی ہے لیکن علی کو کسی پالش کی ضرورت نہیں تھی اسے تو شاید ایم بیئے کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ احسان شاہ کو اپنے فیصلے پر مزید اتمنان اور فخر ہونے لگا اب ان کا علی کو ہارڈ ورڈ یونیورسٹی بھیجنے کا کوئی رادہ نہ تھا وہ اسے دور کر ہی نہیں سکتے تھے وہ ان کے لیے لازم و ملزوم ہو چکا تھا علی نے ایم بیئے میں داخل لے لیا تھا وہ بھی بس ایک خانہ پوری کے طور پر ورنہ اس کا زیادہ تر وقت فیکٹری میں گزرتا ساوہ نے انگلیس لیٹریچر میں ماسٹرز کر رہا تھا آپ ہی کی محبت ہے ورنہ بندہ کس قابل علی نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا تمہارا فائنل سمسٹر جل رہا ہے تمہیں اس وقت پڑھنا چاہے گے نہ کہ ان فضول فائلوں میں سر کھپانا چاہے گے بابا کو چاہیے کہ تمہیں فیکٹری آنے سے منع ہی کر دیں ساوہ کو علی پر سخت خصہ آ رہا تھا جو اپنی تعلیم سے بلکل بے پربا ہوتا جا رہا تھا تم پریشان مت ہو میں فائل ہو کر تمہارا سر نیچا نہیں ہونے دوں گا علی نے شرارت سے ساون کو چھیڑا ہاں یہ تو مجھے پتا ہے کہ ہمارا سر نیچے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کتابیں تو کھول نہیں بڑھتی ہیں ساون جانتا تھا کہ شروع سے علی کو تمام سٹوڈنٹس عام سٹوڈنٹس کی طرح زیادہ وقت نہیں لگتا تھا پڑھنے میں لیکن پھر بھی وہ مناسب ٹائم اپنی پڑھائی کو دیتا تھا مگر اب پچھلے چند ماہ سے اس نے علی کو اکثر کالج ٹائم میں بھی فیکٹری اجازہ دیکھا تھا سوہا حقیقتا پریشان تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ بابا نے بھی اسے کبھی نہیں ٹوٹا تھا تو تم سے کس نے کہا ہے کہ میں کتابیں کھولے بغیر پاس ہو جاتا ہوں وہ تو اصل میں میرے تمام ٹیچرز میرے ساتھ ملے ہوئے اس لئے ہر دفعہ مجھے ٹاپ کروا دیتے ہیں علی نے ایک بار پھر بات کو مزاک میں ٹالا پہلے تو مجھے بھی شک تھا لیکن اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کیا کھلاتے ہو ٹیچرز کو ساون نے بھی اس انجید کے کالے بادہ اتار دیا بس کچھ زیادہ نہیں تمہیں بھی کوئی گھر چاہیے ہو تو مجھ سے پوچھ دینا کیا کروگی اس شیکسپیر ان لاو وغیرہ کو علی جو کہ انگریزی عدب میں بلکل کورا تھا ایک فلم کا نام لے کر اسے ٹھیڑا تو ساون بھی ہز دیا اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ شیکسپیر ان لاو ہے کیا بلا ساون نے اس کا امتحان لیا اسے یقین تھا کہ علی اسے کوئی نوبل یا کتاب سمجھ رہا ہے ایک رومانٹک فلم ہے علی نے کہا تو ساون حیران رہ گیا تم نے کب دیکھی دیکھی نہیں اس دن میں فیکٹری آ رہا تھا تو سارا نے کال کی تھی کہ واپسی پر میں یہ فلم لیتا ہوں علی نے یہ بتایا لیکن صرف لانے سے تمہیں کیسے بتا چل گیا کہ یہ رومانٹک فلم ہے ساون کی تسلی نہیں ہو رہی تھی پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ٹینیجر نہیں ایک میٹیور بندہ ہوں اگر یہ فلم دیکھ پی لوں تو کیا حرج ہے اور دوسری بات یہ کہ میرے پیارے بھائی کہ کوئی اندھا بھی اس کا نام سنے تو اسے پتا چل جائے کہ یہ ایک رومانٹک فلم ہے علی نے ساون کی تفتیش کا بھرپور جواب دیا تو ساون بھی کسی آنا ہو گیا بیسے میرے فلم دیکھنے کی تمہیں بڑی پریشانی ہے جس نے منگوائی کہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے علی نے مانی کے زنداز میں ساون کو دیکھا تمہارا مطلب سارا سے ہے ساون نے گڑھ بڑھا کر کہا نہیں سارا کی ممی سے ہے علی نے اپنے بال نوچنے کی ایکٹنگ کی کیا ہو گیا تمہیں تمہارے حواظ کام نہیں کر رہے گیا کام آن یار اس ایچ میں لڑکیں ایسی موویز نہیں دیکھیں گی تو کیا ٹرمینیٹر ٹو دیکھیں گی ساون نے علی کی جھجلاہٹ پر محسوس ہوتے بھی کہا ہاں ہے تو اچھا شکون لگتا ہے کہ وہاں کی حالت بھی تم سے مختلف نہیں گے تب ہی تو رومانٹک فلمیں دیکھی جا رہی ہیں علی نے چھیڑا تو ساون شرما سا کیا باز آجا میرے بھائی ماتہ مزا کھڑا ہم غریبوں کا ہم سادہ سے لوگیں ہمیں تنگ نہ کر ساون خود ہی اپنی کیفیت پر مسکاتے پر بولا اوہو لوگ تو بیٹھے بٹھائے ہم ہو گئے ہیں اور سادگی تو دیکھیں دونوں کی علی نے دونوں پر زور دیتے بھی کہا آج وہ ساون کی دل کی بات تو اس کے زبان سے اگلوانا چاہتا تھا اشاروں کا نائیہ میں تو بات ہوتی رہتی تھی لیکن ساون نے کبھی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا دونوں سے کیا مطلب ہے صرف میری بات کرو وہ کیا سوچتی ہے کیا چاہتی ہے میں کچھ نہیں جانتا ساون آہستگی سے بولا تھا وہ بھی تو نہیں جانتے کہ تم کیا سوچتے ہو اور کیا چاہتے ہو علی نے فائلے سمیٹتے بھی کہا اس لیے کہ ہم اتنا ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہنے کے ضرورت کم سے کم ہی پیش آتی ہے لیکن پھر بھی مجھے رکھتا ہے کہ جیسے میں اپنی ہر بات سارا سے شیئر کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں کرتی کچھ نہ کچھ کہنے کے ضرورت تو رہتی ہے ساون نے پہلے بار اس معاملے پر کھل کر بات کی تھی علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دی ہے میں کیا کہوں تم نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دی ہے اب یہی بات کسی دن سارا سے بھی کہتا ہوں لیکن تمہیں بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے بڑے شاید جلدی کو اس ٹپ لے لیں so don't worry my friend علی نے اسے تسلی دی تھی لیکن اس کی اپنی تسلی نہیں ہو رہی تھی علی 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 مجھے کالیج ڈواپ کر دو آج میرا ڈرائیور چھوٹی پر ہے سارا نے گاڑی کا لاک کھولتے علی کو دیکھتے یہ آواز لگائی وہ تیزی سے بالے میں بریش کر رہی تھی اور ایک ہاتھ میں بکس پکڑے کوٹیکوں کی طرف آ رہی تھی تم خود ڈرائیو کر کے چلی جو میں پہلی لیٹ ہو رہا ہوں یا پھر پانچ دس منٹ انتظار کر دے ساون یونیورسٹی جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دے گا علی نے اجلت میں اپنے بریف کیس گاڑی کی سی پر پھینکا اور بیٹھنے لگا میں نے لفٹ مانگی ہے مشورہ نہیں سارا نے بھننا کر کہا اور میں مفت مشورہ دی رہا ہوں لفٹ نہیں علی نے اسے کے انداز میں جواب دیا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تمہیں ایسا نہیں کر سکتے گاڑی روکو ورنہ میں شور مچانا شروع کر دوں گی سارا نے دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا تو علی نے بیبسی سے گاڑی روک تھی وہ جانتا تھا کہ ابھی سارا پورے گھر کو اکٹھا کر لے گی بیٹھئے تشریف رکھئے علی نے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر غصے میں کہا کہ انہیں بچہ ہی سمجھا جائیں علی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تم سے یہ کس نے کہا کہ لفٹ مانگنا بچوں والی حرکت ہے سارا نے تیکھے انداز میں پوچھا تو علی لا جواب ہو گیا تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا تم سے بحث کر کے مجھے فسنا نہیں ہے علی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا سارا کا کالی جا چکا تھا یہی تو سارا پرابلم ہے سارا کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی علی نے جلدی سے گاڑی فیکٹوری کی طرف بڑھا دی بھائی صاحب آپ جانتے ہیں کتنا اہم پروجیکٹ ہے یہ ٹاپان سے ہماری پارٹی آ رہے گیا اور آپ نے تمام ڈیلنگ علی کے ہاتھ میں دی دی شایان شاکوس میں پیچ اتاب کھاتے ہیں احسان صاحب کے پاس آئے تھے بلکل جانتا ہوں اسی لئے علی کے حوالے کیا لیکن تم شاید ابھی تک علی کو جان نہیں پائے احسان شاہ نے بردباری سے جواب دیا میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں اس بات کو چھوڑیں آپ اس لڑکے پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں ابھی وہ ناتجربگار ہیں آپ کا اندھا اعتماد ہمیں ایک بڑے کلائنٹ سے محروم بھی کر سکتا ہے شایان شاہ نے اپنے غصے پر کابو پاتے بے کہا ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں اگر ہم نے یہ پروجیکٹ کما دیا تو نقصان میری ذمہ آو علی بیٹا احسان صاحب نے علی کو دروازے پر آتے دے کر کہا اور شایان شاہ تو شاید کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے چھپ کر گئے علی تمہیں جاپان والی پارٹی کے لیے جس طرح کی بھی گائیڈنس چاہیے شایان سے پوچھ لینا اس کی آئی آر مجھ سے بہتر ہے احسان شاہ نے علی کو بٹھاتے ہوئے بہت شاش لہجے میں کہا تو شایان شاہ تل ملا کرے گئے ٹی بابا میں تو خود شایان انکل کے انڈر ٹریننگ رہنا چاہتا ہوں بس جس طرح یہ ڈیلنگ کرتے ہیں میں اس سے بہت متاثر ہوں علی نے جڑتے جڑتے شایان شاہ کی طرف دیکھا تو ان کے تنے ویعا صاحب مزید تن گئے ہاں بھئی شایان علی تو ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے اب ریٹائر ہو جانا چاہے گے میں بڑڈہ اب کسی کام کر نہیں رہا شایان انکل کو ہی سب کچھ دیکھنا چاہیے احسان نے محول کو خوشکوار کرنے کے لیے شایان شاہ سے کہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا ارے نہیں بھائی صاحب جو آپ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا میں نے بھی تو سب کچھ آپ شایان شاہ نے خوشکوار لہتے میں کہا اچھا اب مجھ سے زیادہ نہ چڑھاؤ اور علی کے ساتھ چاپان بلی ڈیل کو دیکھ لو احسان شاہ نے شایان شاہ کا مول بحال ہوتی دوبارہ اپنے مطلب کی بات کی تو شایان شاہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر چکا دیا علی بیٹا گھر جاتے ہوئے سارا کو کالیج سے لیتے جانا ڈرائیور شایان کے ساتھ گئے ہوئے ابھی سارا کا فون آیا تھا کہ مجھے پک کر لیں آج سارا کی کالیج میں کوئی فنکشن تھا اس لیے اسے لیے اسے لیے جانا تھا علی نے فیکٹری سے نکل کر جیسے گاڑی روڈ پر ڈالی تھی احسان صاحب کی کال آگے علی نے اگلا دروازہ کھولا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی مجھے پتا تھا کہ تم اس وقت اپس سے نکل رہے ہوں گی اور بابا نے تمہیں ریکویسٹ کیا ہوگا مجھے پک کرنے کے لیے سارا نے ایک عدا سے اپنے وال پیچھے کرتے بے کہا تمہیں شایان انکل نے گاڑی ہیوں لے کر دی گیا میری سمجھ میں نہیں آتا علی نے اس کے بات نظر انداز کر کے حیرت کا اظہار کیا تم بہت روڈ ہوتے جارے والی میرا کالج کوئی آوٹ آف وی تو نہیں یا جو تمہیں مسئلہ ہو رہے سارا کو حقیقتاً علی کی بے مروتی نے دکھی کر دیا تھا پورا کالج میری تعریف میں کر رہا تھا اور لیڈی آف دے ایویننگ کا ایوارڈ بھی مجھے ملے لیکن مجھال ہے جو تم صرف دل رکھنے کو میری تعریف کر دوں سارا نے شکایتاً علی کی طرف دیکھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی اس سے کھچا کھچا سا کیوں رہنے لگا تھا اس کی کسی بھی بات کا صحیح جواب نہیں دیتا تھا ابھی بھی سارا کی گلہ کرنے پر علی نے ڈرائف کرتے ہوئے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور ہٹالی اس نظر میں کچھ نہیں تھا تمہیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے تم خوبصورت ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے علی نے سامنے سڑک پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا شک ہے مجھے شک ہے مجھے یقین نہیں آتا مجھے یقین نہیں آتا چاہے ساری دنیا مجھے اس کا یقین دلاتی رہے ایک لڑکی کو سب کے یقین کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ایک شخص کی یقین دلانے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ نہ کہیں لڑکی کو اپنے حسن پر شاکی رہتا ہے سارا نے کھڑکے سے باہر دیکھتے بکھا لیکن اسے ایک شخص کو لفظوں کے زبان پر یقین نہیں علی نے اب کی بار مطم لہجے میں سرے لب مسکرات کے ساتھ سارا کی طرف دیکھا تو سارا نے حیرت سے علی کے بدلتے تاثرات دیکھیں اسے ایک شخص کو لفظوں کی زبان سیکھ لینے چاہیے کیونکہ اسے خاموشی کے زبان بھی نہیں آتی سارا نے اسے کے انداز میں اس کی بات کا جواب دیا اسے ایک شخص کی محبت لفظوں کے محتاج نہیں ہے علی نے مسکراتے پہ کہا وہ ایک شخص جانتا نہیں کہ محبت لفظوں کے محتاج ہوتی ہے سارا کے چہرے پر اب سارے جہان کی چمک تھی اس مقالمے میں مزہ آنے لگا تھا علی جیسے کاروباری ذہن رکھنے والے شخص سے ایسی بات ہو کہ اسے توقع بھی کب تھی اسے ایک شخص کو کسی اچھے وقت کا انتظار ہے علی نے کہا اسے ایک شخص کو بتا ہونا چاہیے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور محبت کے اظہار کے لیے کوئی برا وقت نہیں ہوتا ہمیشہ اچھا وقت ہی ہوتا ہے سارا نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے بھرپور جواب دیا ٹھیک ہے اس ایک شخص تک آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا علی نے گیٹ سے گاڑی اندر لاتے بھی سارا سے کہا تو وہ ہستی میرے خیال میں تو اس ایک شخص کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے کہہ دینے میں ابھی اس ایک شخص کو کان سے پکڑ کر تمہارے پاس لاتا ہوں علی نے گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا تو سارا اگدہ ملت سے گئی تم کس کی بات کر رہے ہو وہی جو لبزوں کی دنیا میں گم رہ کر بھی خاموش ہے علی نے پھر اندر کی جانی بشارہ کیا تمہاری لبزوں سے کب سے دوستی ہو گئی سارا نے اچھمبے سے کہا بھائی میں تو ہنسوں کا بندہ ہوں لبزوں کی حرمت نہیں پہچانتا تب ہی تو یوں بول جاتا ہوں اور جو جانتا ہے وہ خاموش ہے علی نے عام سے لہجے میں کہا تم ساون کی بات کر رہے تھے سارا نے لرستی آواز میں پوچھا ہاں اور کس کی کیا ہوا علی نے سارا کے تاثرات نوٹ کرتے پہ پوچھا کچھ نہیں سارا تیزے سے اپنے گھر کے جانب دوڑ دی علی نے گہرا سانس بھرا اور اندر کے جانب چل دی گیا آج تو شاہ ویلاس کے لون کے سجدس دیکھنے سے طالب رکھتے تھی برکی کمکموں اور اصلی پھولوں کے سجاوٹ نے خوبصورت لون کو مزید خوبصورتی بخش دی تھی شام ہوتی ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور اندھرونی حصوں میں بھی معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی کیٹرنگ بالے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہی تھے سارا اپنے بیڈروم میں تیار ہو رہی تھی آج اس کے سالگیرہ تھی اور ہمیشہ کے طرح عظماء شاہ کے لیے اپنی بیٹی کے خوبصورتی اور اپنی دولت کی نمائش کا ایک اور موقع سارا کا آج کا ڈریس پر پیریس کے مشہور ڈیزائنر سے خرید کر لائی تھی اور ابھی انہیں کے بعد پارٹی میں سب خواتین کو بتانی تھی باہر لان میں احسان شاہ و شایان شاہ میمانوں کو ویلکم کر رہے تھے جبکہ ساون اور علی کا دور دور تک کوئی نشان آتا تم چل رہے ہو کے نہیں کہاں ہے تمہارا بلیک سوٹ جس میں تم بہت ڈیشنگ لگتے ہو ساون نے علی کو جینز اور ٹی شٹ میں بیٹھا دیکھ کر اس کے وارڈرپ کھولی تھی آج ساون کی تیاری بھی دیکھنے والی تھی نیوی بلو سوٹ میں سلور فریم کی اینک کے ساتھ وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا اور جب سے علی کے سامنے آیا تھا علی کی نمانی خیز نظروں اور باتوں سے محسوس ہو رہا تھا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے سارا کے لیے گفت لینا یاد نہیں رہا اب اگر میں یوں خالی ہاتھ گئے تو وہ مجھے دس لوگوں کے درمیان بیزت کر دے گی میں پہلے اس کے لیے گفت لے آؤں پھر جاؤں گا علی نے بیزاری سے اپنا موبائل سائیڈ پر رکھار سوپے برنیم دراز ہو گیا تمہاری حالت سے تو نہیں لگ رہا کہ تمہارا بھی واہر جانے کا کوئی ارادہ ہے اور ویسے بھی میں جانتا ہوں تم جانا ہی نہیں جا رہے تم بہت روڈ ہو سارا کیا سوچے گی ساون اس کا ارادہ بھام کیا تھا میرے نا جانے سے وہ کچھ نہیں سوچے گی لیکن تمہارے لیٹ جانے پر وہ ضرور سوچے گی اس لیے مجھ پر ٹائم ضائع کرنے کی بجھے تم جا کر میزبانی کے فرائز انجام دو علی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو ساون شکایت بھری نسروں سے اسے دیکھنے لگا تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے نہیں ہو ہمارے گھر کا فنکشن ہے اور گھر کے لوگ اندر بیٹھے چینل سرچنگ کر رہے ہیں شرم کرو علی سارا کو چھوڑو بابا کیا سوچیں گے سلمان نے اب کے باہر علی کی دکتی رکھ پکڑی تھی تو اس نے ریموٹ سائٹ پر پٹکا اور ساون کو خوش مگی نسروں سے دیکھتے پہ وارڈروپ کھولنے لگا جبکہ ساون سائٹ پر ہو کر اس کی نقلب حرکت دیکھنے لگا اب کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں جو بھائی آ رہا ہوں میں دس منٹ میں علی نے بیچارگی سے کہا اور بسوٹ سامنے بیٹ پر پٹکتی ہے شایان شاہ کے حوالے سے ہونے والی ہر پارٹی میں اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ سوچنا پڑتا تھا سارہ اس بات پر اسے ہمیشہ بینوقت سے ڈالتی تھی کبھی کبار ساون اور سارہ کے سرار پر وہ چلا بھی جاتا تھا لیکن اس میں شاہ نے کبھی اس سے سیدھے مو بات نہیں کی تھی اسی وجہ سے وہ وہاں جا کر پارٹی کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ساون اسے الگ تھلگ نہیں رہنے دیتا تھا اب بھی اسے مربور کر گیا تھا اور پھر سارہ تھے جس نے اس کے رہدہ کلاس لینا تھی سو اس نے بغیر گفت کے ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ساون کے بچے اب آ رہے ہو سب مہمان آ چکے ہیں بابا اور پاپا دس ہزار بار تمہارا پوچھ چکے ہیں سارہ جو اس وقت قدرت کا خریشمہ لگ رہی تھی غصے میں بولی سوری میڈم انہیں آپ کو پہچانا نہیں میں تو یہاں اپنی گزن کے بردے پارٹی پر آیا ہوں کہاں ہے وہ ساون نے سارہ پر توصیفی نظر ڈالتے ہوئے دردر نظریں گھومائی تو سارہ کا میٹر گھوم گیا ابھی بتاتی ہوں میں ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں کہ میں کہاں ہوں تمہیں تو تعریف بھی کرنی نہیں آتی سیدھی درہ کیوں نہیں کہتے کہ میں آج بہت حسین لگ رہی ہوں سارہ نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تو ساون ہز دیا اچھا تو تم سارہ ہو میں بھی کہوں کہ ساون نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہنا چاہا تو سارہ نے ہاتھ سے رکھ دیا پلیز ساون آرہا ہے تھوڑی دیر میں میں تیار ہو رہا تھا ساون نے اس کی تسلیح کرائی اور مہمانوں کی جانب چل دیا ہیپی بٹ دے سارہ علی نے سارہ کی پشت پر اسے مخاطب کیا تو وہ یک دم پڑھ دی کمالت نے مجھے پیچھے سے بھی پہچان لیا اور ساون مجھے سامنے سے بھی نہیں پہچان پایا سارہ نے حیرت سے کہا وہ جانتی تھی کہ آج وہ حد سے زیادہ حسین اور مختلف لگ رہی ہے اس لئے ہر کسی سے تعریب سننا چاہ رہا تھا وہ ایکٹنگ کر رہا ہوگا ورنہ وہ اور تمہیں نہ پہچانے علی نے مسکرا کر کہا اور سارہ جبنی تعریب سننے کے لئے بیتاب تھی علی کی آنکھوں میں اپنے لئے ستائش چھوننے لگی تو کیا تمہیں ایکٹنگ نہیں آتے سارہ نے ماہی اسے سے کہا شکر آیا اور تو آگیا ورنہ لڑکیوں کو جواب دے دے کر میرا موہ ٹیڑا ہو گیا ہے ساوہ نے جلے بڑے انداز میں علی کو دیکھا علی نہیں آئے کہاں ہے علی آئیں گے تو صحیح نا ساوہ نے لڑکیوں کے سٹائل میں نقل اتاری تو علی کو ایسی رکھنا مشکل ہو گئی جبکہ سارہ کا موہ پھولا ہوا تھا اسے ہمیشہ سے لڑکیوں کا علی میں دلتسپی لینا کھلتا تھا شاید علی کا لیے دے رہنے والا بے نیاز اندازی اپر کلاس کی بریوں کو بے حال کیے رکھتا تھا ساوہ نے سارہ کے تاثرات دے کر پوٹھا اوہ اچھا علی کی گفت نہ لانے پر پلیز اسے کچھ مت کہنا کہ خود اسی در سے آنی رہا تھا کہ سارہ مجھے دس بندہ میں بیزت کر دے گی ساوہ نے فورا نتیجہ خص کر کے علی کا بچانے کی کوشش کی جبکہ علی کے چہرے پر ڈڑنے والے تاثرات تھے میں نے اسے پہلے کیا کبھی تمہیں دس بندہ میں بیزت کیا جو تمہیں ایسا کہہ رہے تھے سارہ نے دکھ بھری نظروں سے علی کو دیکھا تو علی نے خواب سے آنکھیں میچ لیں جس پر سارہ اور بھڑک اٹھی دیکھا ساوہ کیسی ایکٹنگ کر رہے ہیں مت سے ڈڑنے کی جسے بہت ڈڑتا ہوں اس سے سارہ نے غصے سے علی کی اوبر ایکٹنگ ملاحظہ فرمائی جبکہ ساوہ محضوظ ہو رہا تھا تم خودی تو پوچھ رہی تھی کہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے یا نہیں اب کر رہا ہوں تو ناراض ہو رہی ہو علی نے شرارت بھری لہجے میں ڈھباب دیا تو سارہ تب گئی بیسے تم جتنی مرضی ایکٹنگ کرو میں گفت معاف نہیں کروں گی علی ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈزم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا اور سابان اسے لڑکیوں کی وجہ سے چھیڑ رہا تھا جو اسے بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کو بیتاب ہو رہی تھی علی کا رویہ سب لڑکیوں سے ایک جیسا ہوتا تھا وہ نہ ہی زیادہ بے تکلوف ہوتا تھا اور نہ ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا احسان شاہ علی کو بھی اپنے بیٹے کے طور پر ہر کسی سے متعارف کروا رہے تھے علی دل سے ان کے ممنون ہوتا اور سوچتا کہ دنیا صرف ابھی فرشتے ختم نہیں ہوئے سب سے حیران کن بات تو آج یہ ہوئی تھی کہ اس میں آنٹی نے نہ صرف اس سے مسکر آ کر ہیلو ہائی کی تھی بلکہ چند خواتین سے بہت فخر سے اس کا تعارف بھی کروایا تھا شاہیان انکل کا موٹ تو اس کے ساتھ تب بھی بہت اچھا ہو گیا تھا جب جیپان سے آئی پارٹی نے کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے خاص طور پر علی حسن کی صلاحیتوں کی تعریف کی تھی شاہد اس میں آنٹی کا موٹ بھی اسی کے بعد بدلا ہوگا بہرحال آج اس کا اچھا دن تھا پارٹی اپنے عروج پر تھی جب وہ ساون کو بتا کر باہر نکل آیا اسے سارا کے لیے گفت خریدنا تھا گفت خرید کر واپس آیا تو تقریباً سب لوگ جا چکے تھے لان میں سارا اور ساون بیٹھے کافی سے لطفندوز ہو رہے تھے ساون اسے اپنی گفت کی ہوئی کتابیں کھول کھول کر دکھا رہا تھا انکل آنٹی اور بابا اندر جا چکے تھے اتنی دیر لگا کر آئے ہو گیا لندن چلے گئے تھے گفت لینے ساون پریشانی سے بولا علی آرام سے کورسی پر پیٹ گیا بس یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوں پرنسس صاحبہ کے لیے علی نے سارا کی طرف اشارہ کیا شکر ہے آپ نے بھی آج کے دن میں مجھے کوئی کمپلیمنٹ تو دیا ورنہ ہم تو سننے کو ہی طرح جاتے سارا نے تنزیہ نظروں سے علی کو کہا تم نے شاید اس کے لہجے پر خواہ نہیں کیا اگر کر لو تو پتا چلے کہ یہ کمپلیمنٹ تمہاری تیاری بڑھی تمہاری حرکتوں پر دیا گیا ہے ساون نے شرارتی انداز میں سارا تک علی کا مطلب پہنچایا مجھ سے زیادہ اس کا لہجہ اور کون جانے کا اس کے خیال میں میں بچوں والی حرکتیں کرتی ہوں کبھی بڑی نہیں ہوں سکتی اور ہمیشہ دس بندوں میں اس کی بیزت ہی کرتی ہوں سارا نے پچھلے دنوں کے بھڑاس نکالی تو علی ششتہ رہ گیا تھا میں نے تو مزاک میں کہا تھا اور تم دل پر لے گئیں علی نے صفائی دینی چاہی میں نے دل پر نہیں لیا کہ تم ہر وقت تو میرا مزاک اڑھاتے ہو مجھے سیریس ہی نہیں لیتے سارا کا خصہ تھنڈا نہیں اور راتہ علی اور ساون گھبرا گئے بات سیریس ہوتی جا رہی تھی کامان سارا وہ بیچارہ اتنی چاہ سے تمہارے لیے پارٹی چھوڑ کر گفت لے کر آیا اور تم ہو کہ اس کو سنائے جا رہی ہو صحیح تو کہتا ہے وہ کہ تم بات بے بات بیزت کر دیتی ہو ساون نے اسے احساس دلائے لیکن دس بندے تو نہیں ہے نا یہاں صرف ہم تین ہی ہیں سارا نے تیزے سے جواب دیا تو وہ دونوں ہس پڑے اب دکھاؤ بھی کہ کیا لائے ہوں اس کے لیے مجھے ایک اور جنگ کرنی پڑے گی سارا نے جلدی سیلی کے نظریں دوڑائی مگر مایوسی ہوئی تھی تم مجھے موقع دو تو میں کچھ بولنے کی جزارت کروں علی نے گہرہ سانس پڑھتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیپٹا ٹولی اور ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس کے حوالے کر دی سارا نے لرستے ہاتھوں سے ڈبیا تھام لی مجھے کیا آئیڈیا کیوں نہیں آیا میں خام خواہ آدھا بک سینٹر خالی کر کے آیا ہوں ساوہ نے خوبصورت لاکٹ نکلتے دیکھ کر کہا وہ کتابیں تم نے مجھے تھوڑی دیں وہ تم نے خود ہی پڑھنی ہے بس نام کو مجھے گفٹ کی ہیں ویسے بھی گفٹ اپنی نہیں دوسرے کی پسند کے مطابق خریدنا چاہیے سارا نے ڈبیا کھول کر اس میں موجود لاکٹ باہر نکالا اس میں لکھا سارا سمیت ساون کو بھی چونکا گیا اصل میں اگر میں پہلے آرڈر کر دیتا تو تمہارا پورا نام لکھوا تھا لیکن اس لاکٹ میں دو الفیبٹس کی جگہ تھی سمی نے کہا س اے کر دیں یہ تم دونوں کے نام میں ہی کومن ہے سارا اور ساون علی نے سارا سے نظری ہٹاتے ہوئے ساون کو بتایا جو اسی بات پر پشتا رہا تھا کہ اسے بھی کوئی جیولری خریدنی چاہیے تھی علی نے ہمیشہ کے طرح آج بھی اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا لیکن علی کی وضاحت نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا ساون بیٹا کاش تو بھی اپنا دماغ استعمال کر لیا کرے تو لڑکی کی ایسے تانے نہ سننے پڑے میں ٹھہرا کتابی بندہ اور یہ ٹھہرا حصہ بھی بندہ ہم ادبی لوگ کیا جانے ہیں کہ لڑکیاں لفظوں سے نہیں پیسے سے خوش ہوتی ہیں ساون اپنے ماتے کو آہستہ آہستہ پنا پیٹتے دہرے اور آنکھوں میں تیو مادوم ہو چکی تھی جبکہ علی ساون کے کوسنوں پر سر ہلاتے ہوئے کنکھیوں سے سارا کو بھی دیکھ رہا تھا سارا نے اپنی گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس کے کندوں تک آیا اس کا بندہ اچانک اس کی شرٹ کے گلے پر بنے نفیس کام میں فس گیا جس سے اس کی گردن ایک سائیڈ پر چھو گئی اس کی ہلکی سے چینک کھولند ہوئی ساون ربی تک اپنے دھیان میں بیٹھا اپنے اوپر برس رہا تھا فوراں اس کی طرف بڑھا تھا کس پاگل نے کہا تھا اتنے لمبے ایئرنگز پہننے کو تم نے ضرور یہ فضول فیشن کرتنے ہوتے ہیں اور ان سب کی تمہیں کی ضرورت بھی کیا ہے ساون اس پر چھکا اس کی شرٹ اور بال بندے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنائیت بھرے لہجے میں بڑھ بڑھا بھی رہا تھا بہت مکمل منطر تھا علی ایک دم کھڑا ہو گیا اسے وہاں پر اپنا موجود ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا اچانکہ ملازم ساون کا بلاوہ لے کر آ گیا مجھ سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تمہاری اچھے خاصے بال بھی بھسے ہوئے انہیں کارڈ ڈالو ساون نے جھنجلا کر چھوڑتے ہوئے کہا تو سارا تڑپ اٹھی ہرگز نہیں تم پھر کوشش کرو سارا نے اسے تقلیف دے پوزیشن میں جواب دیا اس ملازم کی آمد دوبارہ ہو یہ میرے بس کا کام نہیں ہے بہت الجھے میں علی یار ذرا تم ٹرائے کرنا میں اندر جا رہا ہوں ساوا نے اپنے گھر کے جانے مڑتے علی کو آواز دی علی کے بڑھتے قدم وہیں پر رکھ گئے اس نے مڑ کر دیکھا سارا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی علی پلیز سارا نے آہستگی سے کہا تو علی اس کے قریب آگے اور آہستگی سے اس کے بال بندے میں سے نکالنے لگا سارا کے ہاتھ میں ابھی تک کو لکٹ والی ڈبیا تھی علی کو لگا کہ سارا کے ہاتھوں میں کپ کپ ہارٹ ہو رہی کہ اس کا ٹھہرہ بلو دے رہا تھا بہر اراضی طور پر اس کی دو انگلیاں سارا کے گال سے مز ہوئی تو تو سارا نے ایک جھڑ جھڑی لی جیسے کوئی برکی روز میں سے گزری بہت آرام سے اس کی شیرڈہ بلک ہو چکی تھی لیکن وہ اسی پوزیشن میں گردن جھکایا بیٹی تھی علی نے اس کے سامنے ہاتھ لہرہ کر سارا نے اپنے اوپر کابو پاتے بے کہا یہ سوری تھینکس تم نے کب سے کہنا شروع کیا تم واقعی بڑی ہو گئی ہو علی نے اسے دیکھتے بے کہا اور واپس مڑ گیا علی نے ایم بی اے میں ٹاپ کیا تھا اور اس کے کالیج والے اسے سکولرشپ پر باہر پڑھنے کیلئے بھیجنا چاہتے تھے لیکن علی نے انکار کر دیا اب اس نے اپنا پورا ٹائم فیکٹری کو دینا شروع کر دیا تھا احسان صاحب خود بخود ہر چیز اس کے حوالے کرنے لگے تھے اور تقریباً بے فکر ہو چکے تھے شایان شاہ بھی علی کی قابلیت اور صلاحیت سے متاثر ہو چکے تھے اور اب وہ بھی اپنے ضروری کام علی سے ہی کر باتے تھے بابا مجھے اب آگے نہیں پڑنا میں آپ لوگوں کے ساتھ فیکٹری کو دیکھنا چاہتی ہوں لیس پاپا سے میری سفارش کر دیں ان کا خیال ہے کہ میں بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی سارہ ہمیشہ کے طرح اپنا مقدمہ لے کر احسان شاہ کے پاس آئی تھی احسان شاہ اس وقت علی کے صدقے سے اہم فائل پر ڈسکشن کر رہے تھے جب سارہ دروازہ ناکر کے اندر آگئے یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ ہماری سارہ بیبی اب بزنس میں انٹریسٹ لے رہی ہے احسان شاہ نے ہمیشہ کے طرح سارہ کو بیبی کہہ کر اس کی بات کی پختگی کو ختم کرنا چاہا بابا میں اب بیبی نہیں ہوں گریجویشن کر چکی اور مجھے بزنس میں اچھا خاصا انٹریسٹ ہے اور یہ علی بھی تو ہوگا وہاں پہ مجھے سکھا دیا کرے گا سارہ نے اچانک فائل میں مگن علی کی جانے بشارہ کیا تو وہ اچھل پڑا سارہ سے ہر روز ایک نئی بات کی توقع کی جا سکتی تھی وہ ایسی ہی تھی اب جب تک وہ فیکٹری میں آنا شروع نہ کر دیتی اس کا شوک قائم رہنا تھا علی جاندہ تھا کہ اس صورت میں اس کی شامت آ جائے گی کیونکہ سارہ شاہ کسی کام کو سنجید کی سے تو کرتی نہیں تھی ٹھیک ہے بیٹا ہم ابھی جا کر شاہیان سے بات کرتے ہیں وہ کون ہوتا ہے ہماری بیبی کو روکنے والا چلو ابھی میرے ساتھ احسان شاہ فوراں اس کو پیسے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سارہ کو کندے سے تھام کر باہر نکل گئے تھے علی ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھتا رہ گیا انہی باتوں نے اندھی محترمہ کا دماغ خراب کر دیا اب فیکٹری میں میری سختی آئے گی علی نے گردن سہلاتے ہوئے سوٹھا شاہیان شاہ کی کیا مجالتی جو بیٹی اور احسان صاحب کے سامنے مضاہمت کر سکتے سفوراں ہتھیار ڈال دی اور اگلے ہی دن سارہ فیکٹری آنے لگی احسان شاہ ہر جگہ سارہ کو ساتھ رکھتے اور سنجید کی سے اسے ہر چیز سمجھاتے علی کو ان کے حوصلے پر اور برداشت پر حیرت ہوتی کیونکہ سارہ کی کسی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کے بات سمجھ بھی رہی ہے بس ویسے ہی سر ہلاتی رہتی علی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس منظر سے غائب کر دے جہاں پر سارہ ہو مگر وہ سے کہیں نہ کہیں پکڑی لیتی تھی دیکھو اگر سنجید کی سے یہاں کچھ سیکھنا ہے تو بیٹھو ورنہ میرا ٹائمز آیا نہ کرو علی نے سختی سے سارہ کو تنبی کی جو میں سلسل پونے گھنٹے سے اسے تنگ کر رہی تھی اور احسان صاحب سے یہاں کچھ سیکھنے کے لیے بٹھا کر گئے تھے مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہارا ٹائمز آیا ہوتا ہے سارہ نے علی کے آگے دھرے لیپ ٹائمز کو خصے سے بند کر دیا یہ کیا بتا میزی ہے بابا نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں علی نے جنجلا کر سارہ کو دیکھا تو سارہ مانے خیز انداز میں مسکرہ دی ریلی تو تم جانتے ہو کہ میں کیوں آتی ہوں یہاں سارہ نے کیوں اور یہاں پر زور دیتے ہوئے پوچھا علی جواب دینے کی بجائے دوبارہ لیپ ٹائمز کھول کر بیٹھ گیا سارہ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی کیا مسئلہ ہے علی نے مسلسل اس کے نظروں کا ارتقاز محسوس کر کے کہا تمہاری آنکھوں پر غور کر رہے ہیں لوگ بہت تعریف کرتے ہیں خاص طور پر لڑکی ہیں اچھا علی نے مسلوی حیرت کا اظہار کیا لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں زہانت کی چمک ہے وہی زہانت جس پر تمہیں بڑا مان ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ زہانت کی چمک ہے آنکھیں زہانت سے نہیں چمکتی پیچھے کوئی جذبہ ہوتا ہے جس کی چمک آنکھوں میں آ جاتے ہیں میں اسی وجہ کو ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہوں ہائے گائز اب تو مجھے اپنی پوری فیاملی سے ملنے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے ایک عزمہ آنٹی اور میں ہی گھر میں رہ گئے ہیں ہمیں بھی یہیں آ جانا چاہئے سہانت اچانک آدم کا تھا شکر آئیار تم آ گئے اس مسئبت سے میری جان چھڑاؤ یقین کرو جب سے آئیے کوئی کام وقت پر نہیں ہو پا رہا علی نے سہان کو دیکھ کر سہان سکون کا سانس دیا اور سارا کی شکایت کرنے لگا جبکہ سارا افسوس پر ہی نظروں سے علی کو گھو رہی تھی اچھا میرا تو خیال تھا سارا کے آنے سے یہاں کا ماحول کافی خوشکوار ہو گیا ہوگا سہان نے عام سے لہجے میں کہا تو سارا اٹھ کر کھڑی ہو گئی چلو سہان کہیں باہر چلتے ہیں یہاں کافی گھٹن ہے سارا نے علی کی طرف دیکھتے بکھا ہاں ہاں کیوں نہیں تم بھی چلو نا علی فریش ہو جاؤ گے سہان نے علی سے کہا سوری بھئی مجھے بہت کام ہے تم لگ جاؤ علی نے معذرت کرتے پہ دوبارہ کام شروع کر دیا تو ساون اور سارا باہر نکل گئے علی بزنس کی سلسلے میں کینیڈا گیا ہوا تھا ساون کے فائنل ایگزامس چل رہے تھے سارا گریجویشن سے فارغ ہو جو کی تھی ایسے محسان شاہ اور شایان شاہ نے ان دونوں کی بات باقایتہ طور پر تیگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا شکر ہے بڑے لوگوں کی شکل تو نظر آئی ساون نے ایک مہینے بعد لوٹنے والی علی کو گلے لکاتے پہ پیار سے کہا ہم مزدور لوگ ہیں تمہاری طرح قصے کہانیوں میں نہیں گم رہتے کام کرتے ہیں کیسے ہوئے پیپرز علی نے اس کو ساتھ لپٹا ہی پوچھا بس ٹھیک ہو گئے ہمیں تو پڑھنا پڑتا ہے پاس ہونے کے لیے تمہاری طرح ٹیچرز کو کچھ کھلاتے پلاتے تو ہم بھی ٹاپ کرتے ہوتے ساون نے معصومیت تاری کرتے ہوئے کہا سر بسارہ بی بی صبح سے کئی دفعہ آپ کا پوچھو کیا انہیں آپ کی آنے کا بتا دوں ملازم نے اندر آ کر علی سے پوچھا تھا تو ساون حیران رہ گئے کیونکہ سارہ کافی دنوں سے اس طرف نہیں آئی تھی ٹھہرو ابھی مت بتانا خودیں مل لوں گا علی نے ملازم کا منع کر دیا منع کرتے ہوئے کہا تو ساون کے سوالیاں نظریں اس کے اس پر تھی یار وہ سارہ نے کچھ چیزیں مانگوائی تھی اس لئے پوچھ رہی ہوگی علی نے جلدی سے کہا تو ساون نے اس بات میں سر ہلا دیا اسے خود بھی جلدی ہو رہی تھی علی سے بات کرنے کی وہ اسے بتانا چاہتا تھا اپنی اور سارہ کے متوقع مانگنی کے بارے میں مگر علی فی الحال فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا کمال ہے یار میں یہاں دن گن گن کر واپسی کا انتظار کر رہا تھا اور تم ہو کے آتے ہی نہ ہانے چلے گئے ایسے کون سے مٹی دھول پڑی ہوئی تھی ساون نے علی کے باتروم کا دروازہ کھٹ کھٹا کر بلاندہ آواز میں کہا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا یار جواب تو دی دو کہ زندہ ہو جس کو دیکھو اپنی ہواں میں ہے میرا کسی کو خیال نہیں ہے ساون نے اپنے اوپر مسنوی افسردے کی تاریخ کرتے ہوئے کہا اور سوفے پر نیم دراز ہو گیا آج کل وہ مدھوشی کی کیفیت میں تھا پرسویں بابا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس اتوار کو اس کی اور سارا کی منگنی کر رہے ہیں سارا سے اس کی کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی وہ خود بھی اس نئے رشتے کا حسن قائم رکھنے کے لیے اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا علی باتروم سے برامت ہو چکا تھا بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہو اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا بیک کھولا اور مارکریٹ میشل کی کتاب اس کے سامنے اچھالی ساون ہڑ بڑا کر بیٹھ گیا جیو میرے بھائی تم ہمیشہ میری پسند کا خیال رکھتے ہو اور مجھے بہت پسند تھا ساون نے خوشی سے اس موٹے نوبل کو دیکھا شکر ہے یہ نوبل ہی نکلا ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کوئی محکمہ یا موسمیات سے متعلق کتاب نہ ہو علی نے شکر کا کلمہ پڑھا تم بڑی چیز ہو میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اس نوبل کا نہ پتا ہو اس پر تو فلم بھی بن چکی ہے ساون نے گہری نظروں سے علی کو دیکھا پھر اسے فورا نے اپنی بات یاد آگئے ہاں وہ اصل بات تمہیں بھولی گیا تمہیں ایک زبردست نیو سنانی تھی ساون نے سسپنس پیدا کیا گیس وات تمہاری اور سارا کے منگنی ہو گئی ہوگی اور کیا ہو سکتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیا تمہیں یقین نہیں آرہا علی نے بلکل صحیح اندازہ لگا کر ساون کو حیران کر دیا یقین تو تب آئے گا جب منگنی ہو جائے گی لیکن تمہیں کیسے بتا چلا ساون نے بتاتے بتاتے پوچھا خوشی اس کے انگنگ سے پھوٹ رہی تھی علی کے وہ اس وقت بہت ماسوم اور پیارا لگا تمہارے چہرے اور تمہاری آنکھوں سے علی نے پیار سے اس کا شانہ دبایا یار تم واقعی بہت زہین ہو مان لیا آٹھ میں نہیں ایسے ہی نہیں ساری دنیا علی حسن کا دم بھٹی اور یہ لڑکیاں جو تمہاری ان آنکھوں کا وار سے نہیں پاتی ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے ساون نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اسے ہمیشہ اپنے بابا پر مزید پیارا جاتا تھا جب وہ علی کو دیکھتا تھا اس کے بابا نے علی کو اس کے گھر میں لاکر ساون شاہ کو مکمل کر دیا تھا تم میری آنکھوں کی بات کر رہے ہو یہ کسی محبوبہ کا ذکر ہو رہے ہیں اور ان لڑکیوں کی باتوں سے متاثر مت ہو یہ بھی بس ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے علی نے بردباری سے جواب دیا اور بیٹ پر لیٹ گیا میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہارے بہانے میں بھی سارا کے پاس ہو آؤں گا مگر تم تو لیٹ ہو گئی ہو ساون نے اسے لیٹتے ہوئے دیکھ کر کہا میں تھک گیا ہوں اور تمہیں بھی فیلحال جانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سبر کر لو علی نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے جواب دیا تو ساون باہر نکل آیا پہلے اس نے سوچا کہ نار ہے مگر پھر وہ اپنے دل کو روک نہ پایا اے میڈم کہاں رہتی ہو آج کل ساون نے سارا کا دروازہ ہلکا سبر جا کر کھولا تو وہ بیٹ پر بیٹ ہی نظر آئی ہاں بس ویسے ہی کچھ طبیعت صحیح نہیں تھی سارا نے اپنی آنکھیں رگٹے بکھا تم رو رہی تھی ادھر دیکھو ساون کے سارا کی آنکھوں پر نظر پڑی جو سرخ ہو رہی تھی وہ اس کے پاس ہی بیٹ پر پیٹ کیا نہیں تو بس ویسے ہی سر میں تھوڑا درد تھا سارا نے اپنے لہجے کو خوشکوار کرنے کی کوشش کی جھوٹ مت بولو سارا اس سے پہلے تو تمہیں کبھی ایسا سر درد نہیں ہوا اور نہ ہی تمہیں تم صرف اس درد کی وجہ سے رونے والی ہو ساون نے تشویش سے اس کے جہرے کو جھوا کیا مسئلہ ہے سارا مجھے نہیں بتاؤگی کچھ نہیں ہے ساون پلیز سارا نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے بگا تم خود ہی تو کہتے ہو کہ سارا کو کبھی موزے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی میں خود ہی سمجھ جاتا ہوں پھر اب کیوں نہیں سمجھ میں آرہا تمہیں سارا نے روتے بے کہا تو ساون دم با خود رہ گیا اس نے اپنی پوری زندگی میں سارا کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا وہ غصے میں جلدی آ جاتی تھی اور غصہ نکال بھی لیتی تھی لیکن وہ کبھی رو ہی نہیں تھی ساون کو لگا اس سے کچھ غلط ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سارا رو رہی ہے نہیں وہ اسے اندر تک جانتا ہے وہ تو اسے بلکل بھی نہیں جانتا تھا مرنہ اس کے رونے کی وجہ یوں دریافت نہ کر رہا ہوتا پلیز چلے جاؤ ساون مجھے اکیلا چھوڑ دو مرنہ میں کچھ کر دوں گی سارا نے روتے بے کہا اس کے لہجے میں اس وقت بیزاری زیادہ تھی یا دکھ کوئی یہ بھی نہیں سمجھ سکا اور چکچا باہر نکل آیا اس نے پھر سارا سے کچھ نہیں پوچھا تھا اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ دن تک سب ٹھیک ہونے والا ہے اس اطوار کو اس کے منگنی جو ہونے والی تھی ہمارے لات پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ سارا کیا براہی ہے سارا میں اس ماہ شاہ کڑے تیبروں سے سارا کو گھو رہی تھی سبائی سارا نے ناشتے کی ڈیبل پر دھماکہ کیا تھا کہ وہ سارا سے شادی نہیں کرنا چاہتے اس وقت سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی اور اب شاہ آن شاہ کے کہنے پر اس ماہ تحمل اور پیار سے اسے سمجھانے ہی تھی لیکن سارا نے جس انداز میں انکار کیا اس نے اس ماہ شاہ کو غصہ دلا دیا تھا وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے لیکن میں اسے شادی نہیں کر سکتی ماما سارا نے بیبیسی سے اس ماہ کو دیکھا دوستی میں محبت زیادہ ہوتی ہے سارا ساون تم سے بہت محبت کرتا ہے کیا تمہیں کبھی نہیں لگا کہ ساون تمہیں کتنا چاہتا ہے اس ماہ شاہ نے پیار بھرا لہتے اختیار کیا نہیں ماما ہم صرف دوست اور میرا نہیں خیال کہ ساون بھی ایسا کچھ سوچتا ہوگا دوستی اور چیز ہے محبت اور چیز محبت میں دوستی کے زیادہ ہونے ضروری نہیں ہوتا ماما سارا نے گیلی آنکھوں کے ساتھ کہا تو کیا تم کسی اور سے اس ماہ شاہ چاہتی تھی کہ سارا فوراً ان کی بات کی نفی کر دے لیکن سارا خاموش نظروں سے نیچے دیکھے جا رہی تھی ہم بہت اچھی طرح سے جان گئی ہو اسی دن سے ڈڑتی تھی ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اس ماہ شاہ نے سارا کے اقرار میں جھکی نظروں کو غور سے دیکھا تھا اس ماہ بھائی صاحب آئے ہیں میں نے انہیں بٹھایا تم بھی ادھر آجا اچانک شاہ آنچ یا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور سارا کی طرف دیکھے بغیر اپنی بیگم سے کہا اس ماہ نے قصے سے بھری نظر سارا پر ڈالی جب ہی بھی کارپٹ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور باہر نکل گئے سارا نک نظر بند دروازے کو دیکھا یہی کہتے تھے نا آپ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور اکیا اس غریب کے اولاد کو گھر میں کیسا منصوبہ بنایا اس نے ساری دولت ہڑپ کرنے کا یہ اس ماہ شاہ تھی جبولان دعواز میں احسان صاحب اور شایان شاہ کے سامنے بول رہی تھی اور وہ دونوں سر جھکائے سن رہے تھے اس لئے مجھے اس لڑکے کا یہاں آنا پسند نہیں تھا ساون تو سیدھا سادہ بچہ اس کو ہر بات میں اپنے برابر رکھتا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ کل کو اسی نے اس کا بھائی بن کر اسی کو ڈیس جانا ہے اور میری بیٹی صدا کی ماسوم ہر کسی کے باتوں میں آ جانے والی اسے کیا بتاؤ ان لوئر میڈل کلاسیوں کے ذہنیت کا اس ماہ شاہ کسی جاہل عورت کی طرح نانسٹوپ بولے جا رہی تھی کیا سارا نے تم سے خود علی کے مطلق آئے شایان شاہ بھی بے یقین سے تھے نہ جانے ان کے ذہن میں گیم کان کیوں نہ آ سکا تھا تو اور کہنا کسی کہتے ہیں ایسے تو ساون سے شادی سے انکار نہیں کیا اس نے اب بولیے بھائی صاحب اب چپ کیوں ہیں آپ کرتے رہے پلاننگ اپنے بزنس کے لئے اور کروائیں اپنے بزنس بسیں اور رکھیں اسے گھر پر کیسا صلاح دیا اس نے ہماری نیکی کا اس نے بزنس کے ساتھ ساتھ گھر زنبالنے کا بھی پلان بھی بنا لیا ہے اس میں شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علی کو گولی مار دے بس اس میں اور کچھ مہت کہو مجھے میرے فیصلے پر اسے زیادہ شرمندہ مت کرو اس زلیل کی اتنی جرت کے وہ ایسا سوچے بھی ابھی ہم زندہ ہیں اس نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جس طرح ہم اپنے کاروباری معاملات اس کے حوالے کر رہے ہیں اسے طرح وہ گھرے لو معاملات میں بھی شامل ہو جائے گا اب جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے آج کے بعد وہ یہاں نظر نہیں آئے گا یہ آواز بلا شباہ حسان شاہ کی تھی علی کے بابا کی اور ابھی جو انہوں نے بولا تھا وہ سب ان کے دوسرے بیٹے علی کے لیے تھا جسے وہ کبھی کبھی ساون پر فوکیت دے جاتے تھے دروازے کے باہر کھڑی سارا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا وہ تیزے سے واپس مڑی تھی اس کا رکھ ساون کے کمرے کی جانب تھا اس کا ذہن بہت تیزے سے کام کر رہا تھا ساون اپنے بیٹ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب سارا اندر داخل ہوئے سامنے علی ساون کے کمپیٹر پر بیٹھے کچھ فائلز ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا اس کا کمپیٹر کام نہیں کر رہا تھا ساون این منگنی سے ایک دن پہلے اسے دیکھ کر حیران سا رہ گیا تھا ہائے ساون کیسے ہو سارا نے اپنے لہجے کو خوشکوار کرتے ہوئے پوچھا اور کاؤچ پر بیٹھ گئی علی کا اس کی آمد کا بچہ چل چکا تھا لیکن اس نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھا ٹھیک ہوں تم کیسے ہو یوں اچانک ساون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں ہاں وہ اصل میں میں اتنی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی تم سے ایک بات شیئر کرنے کے لیے ساون مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا I'm in love سارا نے اچانک کی کہتی علی جس کے انگلیاں بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی ایک دم رکھ گئے اور شاید اس کا سانس بھی ساون نہ سمجھی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سارا کو دیکھ رہا تھا اسے علی کے سامنے سارا سے اس بات کی توقع نہیں تھی میں کافی عرصے سے تمہیں بتانا چاہ رہی تھی لیکن میں نے سوچا ایک ہی دفعہ تمہیں ملا دوں گی اسے ویسے بھی تمہیں مجھ سے شکایت رہتی تھی نہ کہ میں تم سے باتیں شیئر نہیں کر دی اب دیکھ لو سب سے پہلے تمہیں بتا رہی ہوں اس لیے کہ تم میرے سب سے اچھے دوستو سارا بات تو ساون سے کر رہی تھی مگر دیکھ کہیں ہو رہی تھی جہاں اب دوبارہ سے انگلیاں اسی طرح کی بورڈ پر چل رہی تھی جسے کبھی رکی ہی نہ ہو میں سمجھا نہیں سارا تم کیا بات کر رہی ساون ایک عجیب سی کیفیت میں تھا اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا میں آمیر کی بات کر رہی بہت اچھا لڑکا ہے تمہیں بھی پسند آئے گا ماما بابا بھی کچھ ٹینس ہے اور اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں اگر تم انہیں سمجھاؤ گے تو وہ مان جائیں گے سارا جلدی جلدی بول رہی تھی ساون کو اس وقت سارا کا بولنا اتنا تکلیف دینے نہیں لگ رہا تھا جتنا کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کا شور نچانے کس مٹی کا بنا ہوئے یہ شخص میری دل کی دنیا تباہ ہو جکیا اور یہ اپنے فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر رہے یوں جیسے اسے ضروری کام ہی کوئی ہو نہیں ساون نے اب سردگی سے علی کی پشت کی طرف دیکھا سارا اٹھ کر جا چکی تھی کیا کہ ریو ساون اب یہ آمیر کون ہے کیا سارا نے خود یہ نام لیا ہے احسان شاہ حیرت ادھا رہ گئے تھے وہ ابھی ابھی عزمہ اور شایان شاہ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے مگر ساون نے یک دم یہ بات کہہ کر تینوں کو حیران کر دیا بابا سارا مجھے ابھی بھی بتا کر گئی ہے ابھی صرف نام بتایا میں نے بھی اسے کچھ نہیں پوچھا وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں اس بارے میں ساون کی عذیت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا صرف چند لمحوں میں اس کے خوابوں کی دنیا ختم ہو گئی تھی صرف چند لفظوں نے اس کی محبت کے شہر کو مسمار کر دیا تھا اور صرف چند لمحے لگے تھے اس کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ اسے سارا کی ہر ممکن مدد کرنی ہے نہ چانے کہ آمیر کون تھا کیسا تھا وہ صرف یہ جانتا تھا کہ سارا کی محبت تھا اس لیے بہت خوش قسمت تھا لیکن عزمہ تم تو کچھ اور کہہ رہی تھی احسان شاہ جو اپنے بیٹے کے لیے دکھی ہو رہے تھے وہیں علی کی بے قصور ہونے پر انہیں ایک عجیب سا سکون بھی ہو رہا تھا مرنہ آج ان کی زندگی بھر کی محنت ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ملیا میٹ ہونے جا رہی تھی وہ بھائی صاحب سارا نے میرے سامنے نام تو نہیں لیا تھا مگر میرا خیال تھا کہ عزمہ شاہ بھی کچھ پشمان سے تھی وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی چھوڑو اس کسے کو یہ سوچو کہ اب کرنا کیا ہے کون ہے یہ لڑکا پوچھو سارا سے شایان شاہ نے پریشانی سے کہا میرا خیال ہے ساون تم ہی پوچھے اسے عزمہ نے ساون کی طرف دیکھا تو بتڑپ اٹھا میں آنٹی آپ لیس خود ہی پوچھ لیں ساون مزید عذیت سے بچنا چاہ رہا تھا تم سب رہنے تو اب میں خود سارا سے بات کروں گا نہ جانے کس کو پسند کر بیٹھی ہے ہمارے قابل ہے بھی یا نہیں شایان شاہ غصہ سے بولے اور اٹھ کر چلے گئے عزمہ بھی ان کے پیچھے چل دی ہیں سان شاہ غیری نظروں سے اپنے لڑھلے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جب اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور ساون کے کمرے میں بیٹھا علی اب آخری فائل داؤنگلوڈ کر رہا تھا کون ہے یہ لڑکا کرتا کیا ہے اور تم کب سے جانتی ہے اسے شایان شاہ آگ بگولہ ہوتے سارا کو دیکھ رہے تھے سارا سر جو گئے مسلسل روئی جا رہی تھی اب بتاتی کیوں نہیں ہو شایان شاہ انچی آواز میں دھاڑے تو اس میں ابھی دہل گئے آہستہ بات کریں کیا ہو گیا ہے بتا دے گی میں پوچھتی ہوں اس سے اس میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے بے کہا جب تک کہ مجھے اس لڑکے کے بارے میں نہیں بتائے گی میں کہیں نہیں جاؤں گا شایان شاہ سامنے صبح پر تھکھار کر بیٹھ گئے سارا سامنے فیور کشن پر بیٹھی تھی وہ فیکٹری میں پروسسنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے نیا ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوئے اس ہے اس کے پوسٹ پہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس نے انجینرنگ پڑی ہوئی ہے سارا نے جڑتے جڑتے باپ کو تفصیل سے آگاہ کیا اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھا تھا اور شاید پہلی باری شایان شاہ نے اس کے اتنے آنسو بہ جانے دیئے تھے کیا وہ ہماری فیکٹری کا معمولی ملازم تمہاری پسند ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا اس کے لئے تم فیکٹری جادی تھی شایان شاہ کھول کر رہ گئے اور عزمہ شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جی سارا نے اقرارے جنم کیا مائی گاڈ مجھے یقین نہیں آ رہا کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ مزاق کر رہی ہو شایان شاہ دونوں ہاتھ میں اپنے بال پکڑے بیٹھے تھے پاپا مجھے آمیر سے ہی شادی کرنی ہے سارا نے نڈر ہوتے کہا اور کمرے سے نکل گئے شایان شاہ اور عزمہ شاہ ایک دوسرے کا موہ دیکھتے رہ گئے شایان شاہ نے اپنے آفس میں داخل ہوتے انٹر کامپر سیکیورٹری کو عمر کے فائل لانے کی ہدایت کی وہ رات ہی عمر کے مطلق تمام معلومات اہم معلومات حاصل کر چکے تھے بیک بیوہ ماں کا اکلوتہ بیٹا اور تین بہنوں کا بھائی تھا اس کا گھر شہر کے لوئر میڈر کلاس علاقے میں تھا وہ اپنے گھر والوں کی امیدوں کا واحد مرکز تھا اور یقیناً سارا کے ذریعے اس نے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی تھی سارا نے آمیر کے فائل لاکر دے دی تھی ابھی وہ اس کا بغور مطالعہ کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور بندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا ہاں آجا انہوں نے اسے اجازت دیتے ہوئے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا اس کی شخصیت میں کچھ بھی متاثر کن نہیں تھا نا جانے سارا نے کیا دیکھا تھا جی نہیں آپ کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی اور اگر وہ ایسا چاہتی گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں آمیر نے ہلکے بھلکے انداز میں کہہ کر شایان شاہ کو پریشان کر دیا کیا وہ تم سے ملتی رہتی ہے شایان شاہ کو خود اپنے سوال کے بودھے پن کا احساس ہوا جی سر جب وہ فیکٹری آتی تھی تو تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہو جاتی تھی لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ آمیر نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہنا چاہا تم یہاں سے شکل گم کرنے کی کتنے پیسے لوگی شایان شاہ سرد لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولے میں سمجھا نہیں آمیر جواب جو اب ذرا سہولت سے بات کر رہا تھا اس سوال پر بھونچکا رہ گیا کل راتی تو سارا نے اسے فون پر اشادی کی پیشکش کی تھی یہ بات اتنیا چانا کر اتنی حیرت انگیز تھی کہ پوری رات پر خوشی سے سونی پایا تھا ایک رات میں اس نے اپنے آپ کو نہ جانے کتنے آسمانوں کے سیر کرا دی تھی لیکن ابھی جو بات سارا کے باپ نے کی تھی وہ سے واپس اسی جہان میں لے آئی تھی سمجھ سے تمہیں اب آئے گی اور وہ بھی اچھی طرح تم نے کیا سوچ دیا کہ میری بیٹی کہے گی اور میں تمہیں بارات آنے کا کہہ دوں گا شکل دیکھی ہیں اپنی آئینے میں اپنی اور تمہاری حیثیت کی کیا ہے دو کوڑی کے انسان شایان شاہ بھڑک اٹھے تھے اور آمیر کے فائل اٹھا کر دیوار پر دے ماری آمیر اب اپنے آپ کو سنبھال جکا تھا ویسے بھی رات سے اب تک وہ مسلسل انہونیوں کی ضد میں تھا وہ خود بھی سوچتا رہا تھا کہ کہاں وہ اور کہاں سارا شاہ اکثر اوقات آتے جاتے وہ سیاسی مزاق کر لیتی تھی لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس میں دلتسپی لینا شروع کر دے گی بلکل فلموں والی صورتحال ہو گئی تھی آپ یہ سب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو سمجھے میں نے اسے نہیں کہا اس نے مجھے کہاں آمیر نے تمسخرانہ لہجے میں شایان کی کڑوی بات کا جواب دیا شایان شاہ اپنی اتھیلی پر مکہ مار کر بیٹھ گئے وہ اس وقت بیبیسی کے انتہا پر تھے ان کی بیٹی نے آج انہیں عجیب موڑ پر لاکھڑا کیا تھا کاش اس کے رگا وہ علی کا نام ہی لے لیتی ان کے دل میں ایک دم یہ خواہش ابری تم سے ہی کہہ رہے ہیں تمہارا کوئی قصور نہیں تم جا سکتے ہو میں بعد میں تم سے بات کروں گا شایان شاہ نے دبی دبی آواز میں کہا تھانکیو سیر آمیر نے اس کو راتا وہ باہر نکل گیا وہ ایک باپ کی بیبیسی سے محضوظ ہو رہا تھا اور اس وقت کا لطف لینا بھی بنتا تھا کیا سوچ رکھا تھا ہم نے اور کیا ہو گیا احسان شاہ ساون کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہہ رہے تھے جو ان کی گود میں سا رکھے سکون حاصل کرنے کی کوشش کا رہا تھا ورنہ پچھلے دو دنہ اسے زندگی بہت بتال جو کی تھی پاپا مجھے لگتا ہے میں نے صرف اپنی محبت نہیں کھوئی اپنی بچپن کی دوست کو بھی کھو دیا ہے سارا بہت بتل گئی مجھے ہمیشہ اس سے یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر نہیں کرتی اور اب جب وہ اس نے اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کی ہیں تو مجھے پہلی دفعہ وہ اپنی نہیں لگی بہت دور محسوس ہوئی ساون کسی غیر مرئی نکتے پر نگاہیں مرکوز کی دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور احسان شاہ آنکھوں میں نمی لیے لے کر اس سے باتیں سن رہے تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو بہلائیں آج پہلی بار وہ اپنے آپ کو بیبس محسوس کر رہے تھے وہ کیسے مسئلے سے دو چار تھے جو نہ شایان شاہ حل کر پا رہے تھے اور نہ ہی ان کا گوھرے نایاب علی حسن کاش کسی انجانے کے بجائے سارا علی کو ہی پسند کر لیتی تو شاید ہم اتنی تکلیف میں نہ ہوتے یہ انجانہ سا کاش نہ جانے ان کے دل کے کس کونے سوبرہ تھا وہ اس بات پر خود بھی حیران رہ گئے تھے علی نے راتے ایک بچے گاڑے کے راج میں روکی تو لان میں بیٹھے ساون کو دیکھ کر پریشان ہو گیا گاڑی لوگ کر کے وہ اس کی طرف آ چلا آیا کیا بات ہے ساون آدھی رات کو باہر کیا کر رہے ہو چلو اندر صدی ہو رہی ہے علی نے تشمیش سے ساوت کا کندہ تھفتہ پایا تھا تمہیں کیا میں جی ہوں یا مروں تم تو آدھی رات تک کھڑ سے باہر ہوتے ہو میری دل پر قیامت ٹوٹ پڑیا اور تمہیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے لیکن تم نہ جانے کیسے دوست ہو ساون علی کے پوچھتے پھٹ پڑا علی شرمندہ کی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہے گا وہ دوسری کورسی پر بیٹھ کیا میں سمجھتا ہوں تمہارے جذبات لیکن تمہیں تسلی دینے کو میرے پاس لفظ نہیں ہے تم تو جانتی ہو لفظوں کا میرے پاس ہمیشہ کال پڑا رہتا ہے کسی کی جذبات کا خیال کیسے رکھتے ہیں میں نہیں جانتا مجھے معاف کر دو پلیز علی نے شرمندہ لہجے میں ساون سے کہا تو ساون کی آنکھیں یک تم چھلک پڑی ایسے مت کہو یار میں کیا تمہیں جانتا نہیں ہوں تو میری روتی بسورتی صورت نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے اس لئے گھر سے قائب رہتے ہو ساون نے آنکھیں رگڑتے ہوئے لہجے میں بشاشت پیدا کی ویسے تم روتے ہوئے کافی کیوٹ لگتے ہو علی نے بھی ماحول کے بوجل پن کو کم کرنے کی کوشش کی اچھا تو پھر مجھے اپنے چہرے پر ہما وقت یہی تاسو رکھنا چاہیے ساون کی حسی میں دکھتا اللہ نہ کرے یار تم ہستے ہوئے زیادہ کیوٹ لگتے ہو اچھا اب تمہاری بہت تعریفی ہوگی چلو اندر چلیں کافی ٹھنڈ ہے باہر علی نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو ساون بھی اٹھ کھڑا ہوا دونوں آہستہ ایسا چلتے ہوئے لاؤنڈ میں آگئے تم نے آمیر کو دیکھے اچانک ساون نے علی سے پوچھا تو علی کیا سابتہ انکہئے تھے اسے موضوع سے وہ بچنا چاہ رہا تھا ہاں اس نے مختصرن جواب دیا کیسا ہے عام سا ہے کچھ خاص نہیں علی نے پھر سرسری سے جواب دیا تمہیں اس میں کچھ خاص نہیں لگا وہ جس سے سارا شاہ محبت کر دیا اس میں کچھ خاص نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے علی نے بیزاری سے کہا ایسا نہیں ہے ساون نے کتعی لہجے میں کہا تم خود دیکھ لینا علی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا نہیں میں فیلحال اسے نہیں دیکھنا چاہتا ساون نے ہارے بے لہجے میں کہا جیسے تمہاری مرضی علی نے ساون کے گال کو سہلایا اور اپنے بیڈروم کی جانب چل دیا ساون کو اس سے ایسے رواب کی توقع نہیں تھی وہ ایک لالچی شک سے برباد کر دے گا وہ تمہیں اور پورے خاندان کو بھی علی نے آمیر کی فائل لاکر سارا کے سامنے پھینکی جب پہلے سے ہی برباد ہے اس کو کون برباد کرے گا سارا نے علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو علی نے نگاہیں پھیر لی اور جو خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہ رہا اسے میں کیا کہوں علی تھا کہ ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا اسے سارا شاہ کہہ لیا کرو ٹھیک ہے مجھے یہ بربادی بھی قبولی سارا آہستے کے سے چل دی ہوئی علی کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی میں تمہیں آمیر کی فائل دکھانے لائے تھا یہ لڑکا جب سے آیا ہے کئی کاموں میں ہیرہ پھیری کر چکا ہے میں فیلحال اسے صرف اپزرف کر رہا تھا سوچا تھا کسی ٹھوس ثبوت کے ملنے پر ہی سامنے لاؤں گا لیکن تم نے درمیان میں اپنی بات شروع کر لی علی سارا کتنے قریب بیٹھنے پر ایک دام اٹھ کھڑا با اور فائل اٹھا کر اس کو دکھائی اچھا ہے نا ہیرہ پھیری تو کرتا ہے تمہاری طرح مخلص نہیں ہے شاہ انڈسٹریز والوں سے سارا نے تنسیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا میں اس گھر کا بیٹا ہوں اور بیٹے ہیرہ پھری نہیں کرتے علی نے سارا کو جتایا تو سارا کو کچھ دن پہلے کہ احسان شاہ کے کہے الفاظ جات آگئے جو انہوں نے اس بیٹے کی شان میں کہے تھے تمہیں اگر کسی بھی بندے سے شادی کرنا تھی تو ساون کیوں نہیں علی نے آہستہ آواز میں سارا کو سمجھانا چاہا نہیں ساون سے کبھی نہیں میں نے اپنی محبت نہیں پائی تم چاہتے ہو کہ میں اپنے دوست بھی کھو دوں سارا کارپٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئے جہاں دوستی ہو وہاں محبت بھی ہو ہی جاتی علی نے نظریں چھراتے بے کہا اچھا تم محبت کے بارے میں کیا چانتے ہو سارا دن دو دو چار کرنے والے جو کام تم نے کیا ہی نہیں اس کے بارے میں مت بولو سارا شکایتیں نظروں سے علی کو دیکھ رہی تھی میں نے نہیں کیا ساون نے تو کیا ہے بہت شدید محبت کرتا ہے وہ تم سے مت کرو ایسا اس کے ساتھ علی نے دکھ پھری نظروں سے سارا کو دیکھا بہت شدید محبت تو میں بھی کرتی ہوں تم سے تم کیوں ایسا کرتے ہو میرے ساتھ سارا نے علی کی شرٹ کو پکڑ کر جھنجوڑنا شروع کر دیا بولو اب بولتے کیوں نہیں علی سپارٹ شہرہ علیہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا اس نے آہستگی سے اپنے آپ کو سارا سے چھڑانا چاہا مت کرو ایسا میرے ساتھ کیا ملے گا تمہیں یوں دن رات کام کر کے کیوں خوار کر رہے ہو اپنے آپ کو سارا نے مضبوطی سے علی کی شرٹ پکڑ رکھی تھی اور علی مسلسل چھڑانے کی کوشش میں تھا میں کسی کے لیے اپنے آپ کو خوار نہیں کر رہا علی نے سارا کا بازو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا کیا چیز ہو تم اور کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کیوں نہیں نامل انسانوں کی طرح رہتے کچھ نہیں ملے گا تمہیں یہاں سے پلیز علی کہہ دو کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے کہہ دو کہ تم صرف ساون کی وجہ سے اپنے محبت سے دست بردار ہو رہے ہو ایک تفاہ کہہ دو صرف ایک تفاہ میں سب کچھ اپنے سر لے لوں گی تم پر آنچ پہ نہیں آنے دوں گی اگر تم کسی کا سامنا نہیں کر سکتے تو ہم یہاں نہیں رہیں گے کہیں دھوٹ چلے جائیں گے تمہیں کسی کو جواب دے نہیں ہونا پڑے گا کہہ دو علی پلیز سارا اپنے دونوں ہاتھ جوڑے علی کے سامنے گھٹنوں کا بیل بیٹھ گئی علی سارا کے پاس آنے پر پچھتا رہا تھا میں تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور یہی سچ ہے میں تمہیں صرف اور صرف آمیٹ جیسے بندے سے باز رکھنے آیا ہوں لیکن تم کچھ سمجھنے پڑتا یار نہیں اس فضول زد میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے علی نے سارا کو تنبیہ کرتے بھی کہا آخر تم کسی سے تو شادی کرو گے زندگے میں تو پھر میں کیوں نہیں تم بے شک مجھ سے محبت مت کرنا مگر میرے ساتھ تو ہوگے نا میرے نہیں یہی کافی ہے اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں کبھی بھول کر بھی کسی آمیر کا نام نہیں لوں گی سارا کی آنکھیں رو رو کر لہو رنگ ہو چکی تھی اور علی کی آنکھیں بغیر رانسوں کی سرخ ہو رہی تھی سارا آج بھی اپنی زد پر اسی طرح قائم تھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بہتر ہے تم ساون سے شادی کر لو علی نے فائل اٹھائی اور واپسے کے لئے قدم اٹھائے سارا ایک دم اس کے سامنے آگئے نہ جانے لوگ تمہاری آنکھوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں مجھے تو یہ بالکل پیسند نہیں ان میں سب کچھ ہے صرف میری لئے محبت نہیں ہے سارا نے علی کے سینے پر سارا کرونا شروع کر دیا علی نے ایک جھٹکے سے اسے الہتا کیا تو وہ چلائی نہیں کروں گی میں ساون سے شادی علی روکے بغیر باہر نکل گیا تم مجھے سکون سے نہیں جینے دو گے آخر کیا بھی گاڑا تھا اس ماسوم شخص نے جسے اچانا کی کیس بنا کر جیل بھیجوا دیا گیا علی اپنے آپس میں بہرہ تھا جب سارا نے اس کے موبائل پر کال کی کیا مطلب ہے تمہارا آمیر کو میں نے جیل بھیجوائے علی نے حیرت سے سوال کیا ہاں اور کون ہو سکتے تم ہی تو ہو اس گھر کی سب سے بڑے ہمدرد اور تمہیں یہ دوست پر شک تھا سارا غصے سے بولی ہاں وہ سب ٹھیک تھا لیکن اس پر غبن کا کیس میں نے نہیں کیا ابھی میں اتنا با اختیار نہیں ہوا علی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا اس کے خلاف ہیرہ پھیری کی کئی ثبوت میرے پاس ضرور تھے لیکن میں نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اور یہ غبن کا کیس سچا ہے یا جھوٹا مجھے نہیں معلوم بہرحال وہنا تو معصوم ہے اور نہ ہی بے قصور اور اگر جو میں آمیر کے جگہ علی کا نام لے دیتی تو کیا آج علی سلاخوں کے پیچھے ہوتا اسے زیادہ سارا سوچ نہیں سکی تھی تو کیا پاپا نہیں ہاں شکر کرو کہ اس بیوہ ماں کے بیٹے کو اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونے پڑے علی نے اس آہستگی سے سارا کو جتایا تو کیا پاپا اس حد تک پیچھا سکتے تھے سارا نے دکھ سے کہا اگر وہ ایسا بھی کر دیتے تو کسی نے کیا کر لینا تھا علی نے اس پارٹ لہجے میں جواب دیا تو سارا خاموش ہو گئی اور موبائل آف کر دی دیکھ لیا تم نے اس محبت کا انجام بس اتنی سے باتیں جس کے لیے ہم اتنا پریشان ہو رہے تھے شایان شاہ نے خوشکوار انداز میں اسمہ شاہ کو بتایا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن سارا کا رویہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اتنی پریشان بھی نہیں ہوئی جتنا اسے آمر کے گرفتار ہونے پر ہونا چاہیے تھا بلکہ مجھے تب وہ بہت پرسکون لگ رہی ہے اسمہ شاہ کا اپنی بیٹی کے بدلتے مر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں میسیس آج کل کے بچوں کی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں ادھر ہم نے آمر کو نظروں سے غائب اوجل کی اور درسارہ کے ساتھ سے محبت کا بھوت غائب ہو گیا ان بچوں کے لیے یہ سب کچھ کسی ایڈوینچر سے کم نہیں ہے اب دیکھ لینا کچھ دنوں تک وہ ساون سے شادی پر بھی راضی ہو جائے گی شاہ یان شاپنی کار کر دے گی بڑے مطمئن انداز میں بتا رہے تھے بلکل صحیح کہتے ہیں بابا یہی تھی میری محبت لیکن جو منظر سے غائب ہو گیا وہ میری محبت نہیں اور جو میری محبت ہے اسے میں منظر سے غائب ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں ساون سے شادی ضرور کروں گی ایک ایڈوینچر اوڑ صحیح سارا دروازے کے باہر کھڑی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کیا کر رہے ہو بیٹا علی رات کو سونے کے لیے بڑڑوں میں آیا ہی تھا کہ احسان شاہ دروازے پر دستک دے کر اندر آ گئے تھے بابا آپ اس وقت خیریت علی نے پیار سے بابا کو کندے سے تھام کر سوفے پر بٹھایا ہاں کافی دنوں سے تم سے زیادہ بات نہیں ہوئی آج میں نے سوچا تم جتنی بھی دیر سے آؤ میں جاکتا رہوں گا احسان شاہ کافی بڑھے اور کمزور لگ رہے تھے علی نے غور کیا کہ ساون کا احسان صاحب نے بہت اثر لیا تھا وہ کافی دنوں سے فیکٹری بھی نہیں آ رہے تھے شاہ ساون کی دل جوئی کے خیال سے اوہ سوری بابا میری بجل سے آپ جاکتے رہے آپ فان کر دیتے میں جلدی آ جاتا علی کا اوچ پر احسان شاہ کے سامنے بیٹھ گیا علی تم ساون کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرو اسے بزنس میں انوالپ کرو چاہے زبردستی ہی کرو وہ تمہاری بہت مانتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت اکیلا اکیلا سا رہنے ہو گیا ہے احسان صاحب نے اصل بات کا آغاز کیا بابا میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آفیس جائے کرے لیکن آپ تو جانتے ہیں اسے بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کرتے آخر کوئی یہ سب اسی کا تو ہے اور سب کچھ اسی کو تو سنبھالنا ہے علی نے بہت عام سے لہتے میں بات کی تھی لیکن احسان شاہ چونگ ہے علی کو بھی اپنے بولنے کا احساس ہوا تو یہ اکتم چپ ہو گیا یہ سب کچھ تمہارا بھی تو ہے احسان شاہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا وہ ابھی تک اس بات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے کہ آیا علی کا مقام آئندہ کیلئے کیا ہوگا کیا وہ یوں ہی فیکٹری سنبھالتا رہے گا یا پھر اسے کوئی حصہ بھی ملے گا اور اسی ایک سوال کا وہ شایان رزمہ کو جواب نہیں دے پائے تھی علی اس خاموشی سے نظریں رکھائے بیٹھا تھا اسے مسلسل اپنی کہی ہوئی بات پر بیٹھینی ہو رہی تھی رنجانے میں اس کی جبان سے فسل گئی تھی اور ہاں علی میں تمہیں بتانا بھول ہی گیا سارا نے ساون سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے علی نے دھوکا سر اقدام اٹھایا سارا نے سوچ رکھا تھا کہ شاہ ویلاس میں دھماکے ہوتے رہے اور یہ اس کا نیا کارنامہ تھا اوہ ریلی یہ تو بہت اچھی خبر ہے کیا ساون کو بتائیں علی نے فوراں یہ احسان شاہ کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہاں لیکن وہ اب نہیں مان رہا کہتا ہے کہ ہم سب نے سارا کو زبردستی اس بات پر تیار کیا اور وہ آمر کی گرفتاری پر بھی ہم سے ناراض ہے تم اسے سمجھاؤ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا میں تمہیں یہی بات کہنے آیا تھا احسان شاہ نے ہمیشہ کے طرح اس پر اعتبار کرتے ہوئے ایک مشکل کام اس کے سپورٹ کیا تھا تم اسے سمجھاؤ اس پر سارا نے خود ہی اس خوش کا اظہار کیا ہے اسے کسی نے مجبور نہیں کیا علی کے چہرے پر ایک مبہم سے مسکراہت آ گئی تھی اس نے اسپات میں گھردن ہلا دی تو لوگ یہاں بیٹھیں ہیں چھپ کر کیا منگنی تک پردہ کرنے کا پروگرام ہے علی نے پورے گھر میں ساون پر ڈھونڈنے کے بعد اسے ٹیریس پر بیٹھا دیکھا تو وہیں چلا آیا ساون نے علی کے بعد پر پیچھے مڑ کر دیکھا کس کی منگنی؟ تمہاری منگنی اور کس کی؟ علی نے اس کی کم علمی پر افسوس سے سر ہیلایا تم سے کس نے کہا کہ میں منگنی کر رہا ہوں؟ ساون نے ماتے پر تیوری شڑھاتے ہوئے پوچھا حالانکہ بچانتا تھا کہ علی کے بابہ نے اسے بات کرنے کے لئے بھیجائے یہ فضول سوال اب بند کرو اور مزید نخرے کرنا بھی بند کرو میں کیا تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ اس وقت تمہارے اندر کیسے لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ علی نے اس کی کمر پر دھپ مارتے ہوئے کہا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ساون نے سنشید کی سے جواب دیا نہیں یار سارا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں علی نے ساون کی بات کی نفی کی لیکن آمیر کو گرفتار ساون کی بات علی نے درمیان میں ہی کار دی میں تمہیں آمیر کے خلاف ثبوت دکھا سکتا ہوں وہ ایک لالچی انسان ہے اور سارا کے محبت بھی بس ایسی تھی چیسی وہ جیل گیا سارا نے ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا علی نے اتمنان سے جواب دیا میں نہیں مانتا ساون نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل نہیں مان رہا تمہارا دل تو شروع سے ایمان آوے اس دل کی ایسی کی تیسی علی نے جاریحانہ انداز میں ساون کو گھورا کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے؟ ساون نے الجھے بھی انداز میں پوچھا اول تو وہ محبت نہیں اور اگر تھی بھی تو پھر ایسی ہی ہوتی ہوگی علی نے پہلا جملہ یقین کے ساتھ اور دوسرا بھی یقینی سے ادا کیا تھا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ محبت نہیں تھی؟ ساون نے علی کے یقین بھرے انداز پر پوچھا بس مجھے ایسا نہیں لگا تمہیں نے کہہ دیا بیسے بھی میں محبت پوہبت جیسے فضول چیز کے بارے میں مجھے کیا بتا؟ میرے بھائی جب تک یہ ہوتی نہیں فضولی لگتی ہے ساون نے گہرے انداز میں کہا ہاں اور کبھی کبھی ہو جانے کے بعد بھی فضولی لگتی ہے علی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس جملے سے کسی ناکام عاشق ابو آ رہی ہے ساون نے علی کا جملہ پکڑ لیا تو علی گڑھ بڑھا گیا تم تو الٹا میرے پیچھے پڑ گئے میں یہاں تمہاری خبر لینے آیا تھا علی نے ساون کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا شکر ہے تم بھی کچھ با خبر ہوئے ساون نے تنزیہ لیٹھے میں کہا تو علی نے چونکر اس کے چیرے کو جانچنے کی کوشش کی کیا بات ہے ساون اتنے تلق کیوں ہو رہے ہو اس انداز میں کیوں بات کر رہے ہو علی نے پوچھا کچھ نہیں یار تمہاری مسروفیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں حالانکہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہارا ہاتھ بٹھانا چاہیے لیکن کیا کروں اب تو کسی کتاب میں بھی دل نہیں لگتا ساون کی آنکھوں میں نمی آنے لگی علی نے گہرا سانس بھرا اچھی بات ہے کہ تمہیں خود ہی احساس ہوا کہ تمہیں کام کرنا چاہیے تم میرا صرف میرا ہاتھ نہیں بٹھاؤ گے بلکہ آہستہ آہستہ میرے کندے سے تمام ذمہ داریاں اتارو گے اور بہت جل تمہیں یہ سب کرنا ہوگا علی نے ساون کا ہاتھ تھپتپاتے بے کہا کیوں تمہیں کہیں جانا ہے کیا ساون نے مزاکن کہا ہو سکتا ہے اب کیا میں ساری زندگی کامی کرتا رہوں گا جن کے ذمہ داری ہے وہ تو مجھے سے عشق فرمانی میں مصروف ہیں اور میں بچارہ مظلوم کیا مجھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے اب میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داریاں سمجھو اور سنبھالو علی نے تفصیلاں ساون کو لطاڑا بچاتا تھا کہ چاہے کسی بھی طرح مگر ساون مصروف ہو جائے اور بزنس اچھی مصروفیت کیا ہو سکتی تھی بلکل صحیح فرمایا جناب نے کابی اچھا نقشہ کھینچا تم نے اپنی مظلومیت کا مگر مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تم اور کیا کرنا چاہتے ہو تم جیسے بندہ بزنس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہے ساون نے علی کی بات کی سنجید کی کو دو سیکنڈ میں ہوا میں اڑا دیا تو مجھے مزید باندھ کر نہیں رکھ سکتی میں اب دنیا دیکھنا چاہتا ہوں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بابا اور انکل کو یقین ہو جائے کہ ساون شہ اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لئے تیار ہو چکا ہے علی نے اپنی بات پر ضرور دیتے پہ کہا اسے ہر صورت ساون کو راضی کرنا تھا ساون کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ علی اسے غمی جانا سے ہٹا کر غمی دوران کی طرف کھینچ لائے تھا اچھا ذرکار کیا کہنے آپ کے اب ہم آپ کے بات ٹال تو نہیں سکتے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں محبت میں تو نا اہل ثابت ہو چکے ہیں ساون نے زخم خوردہ مسکرہات کے ساتھ جواب دیا اگر نا اہل ثابت ہوتے تو اس جمعے کو تمہاری منگنی نہ ہو رہی ہوتی اور اب بس کرو اس مظلوم عاشق کی کردار کو کیونکہ اب تم ہرگز بھی مظلوم نہیں رہے سارا نے آخر اپنے دوست میں محبت دھونڈی لی بس اسے تھوڑا ٹائم لگا ہے دھونڈنے میں علی اچھکل کافی زبردست پاتے کرنے لگا تھا ساون کو اچھانا خیال آیا تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں ساون نے بے فکری سے انگڑائی لی تو علی کے چہرے پر مانی خیز مسکرہات آگئے بیسے اس نے زیادہ ٹائم نہیں دیا اپنی محبت کو ڈھونڈنے میں ہم تو ساری زندگی دینے کو تیار تھے ساون کے چہرے پر گہری مسکرہات تھی علی اسے دیکھ کر تمانیت بھرے انداز میں مسکرہ دیا بہت عرصے کے بعد شاہ علاز میں زندگی مسکرائی تھی اور وہ بھی بھرپور انداز میں آج ساون اور سارا کی منگلی کی تقریب تھی ہر طرف ویسی ہی چہل پہل تھی جیسی ان تقریبات پر ہوتی تھی اس دفعہ سارا شاہ کا ڈریس لندن کے مشہور ڈیزائنر سے تیار کروایا گیا تھا اور اس میں شاہ کا سارا اتمنان اور غرور واپس آ چکا تھا ورنہ پچھلے ایک دو مہینے ان سب نے بہت عذیت میں گزارے تھے احسان صاحب بہت خوش تھے اور ان کے خوش ہونے کی کوئی ایک بجا نہیں تھی ساون اور سارا کی منگلی کے علاوہ ساون کا بسنس میں دلچسپی لینا ایک بہت بڑی خوشی تھی اور یہ خوشی انہیں علی کے ذریعے ملی تھی ساون کو صرف علی ہینڈل کر سکتا ہے انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا شاہان شاہ بھی بہت خوش تھے پہلے خوشی تو ساون اور سارا کی منگلی کی تھی اور دوسری خوشی ساون کی بسنس میں دلچسپی پڑھتی اور تیسری خوشی ایک غریب شخص کے مخت میں جان سے چلے جانے کے الزام سے بچنے کی تھی ورنہ خوامخواہ کا کھڑاک بھی بڑھ سکتا تھا اس لئے آج پہ پہلی دفعہ اپنے بڑے بھائی کے انتخاب اور فیصلے پر مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے کیونکہ اس تیسری خوشی کی وجہ علی تھا اس ماہ شاہ بھی آج پاتھ خوشی تھی پہلی خوشی تو وہی تھی جو باقی سب کو تھی دوسری خوشی بھی وہی تھی جو ساون کے مطلق تھی اور تیسری خوشی اس خبر کی تھی جو انہیں ایک ملازم نے دی تھی کہ علی صاحب بزنس کے ذمہ داریاں ساون کے حوالے کر کے کچھ اور کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ شاید باہر جانا چاہ رہے ہیں اس لئے آج ان کے دل میں علی کے لئے کوئی بغض نہیں تھا آج ساون بھی بہت خوش تھا پہلے خوشی تو اپنی محبت کے مل جانے کی تھی دوسری خوشی اپنی دوست کے مل جانے پر تھی اور تیسری خوشی اس کو اپنے بڑوں کے چہرے پر آنے والی اس خوشی کی وجہ سے تھی جو اس کے بزنس میں آ جانے کی وجہ سے آئی تھی اور اس آخری خوشی کی وجہ علی تھا لیکن وہ لاعلم تھا کہ اس کی تینوں خوشیوں کی وجہ ہی علی تھا آج سارا بھی خوش تھی اس آون سے شادی کے فیصلے پر سب خوش ہو گئے تھے علی سمیت اس لئے وہ بھی خوش تھی آمیر کے جل جانے کے بعد اس کے محبت کوئی خطرہ نہیں تھا اب وہ ساری زندگی علی کو اپنے آس پاس دیکھ سکتی تھی اس لئے وہ خوش تھی وہ اس لئے بھی خوش تھی کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ علی نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے آج علی بھی خوش تھا اور اس کے خوش ہونے کی بہت سی وجہات تھیں پہلی وجہ تو سارا کا ساون سے شادی پر مان جانا تھا دوسری وجہ سارا کو اس کے ذمہ داریوں کی طرف کھینچ لانا تھا اور یہ یقیناً اس کی بہت بڑی کامیابیاں تھیں پھر اسے ایک بیوہ ماں کے غریب لڑکی کی جان بر جانے کی بھی خوشی تھی وہ آج واقعی بات خوش تھا کیونکہ آج وہ اپنے باپ کی روح کے سامنے بھی سرخ و روح ہو گیا تھا جنہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو آج شاہ ویلاز میں موجود لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی اس نے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر لی تھی بزنس سے لے کر نیچی معاملات تک لیکن کیا وہ واقعی کامیاب ٹھہرا تھا کیا وہ واقعی خوش تھا آج میں نے اپنی ڈائرے کے چند پرانے صفات پڑھتے تو مجھے عجیب سا لگا کبھی کبھی اپنی ہی پرانی ڈائرے کھول کر انسان کو اپنے بارے میں نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں یہی میرے ساتھ ہوا ہے اور میں اتنی دیر سے حیران بیٹھا ہوں میں روزانہ ڈائرے لکھنے کا عادی نہیں ہوں کبھی کبھی جب مجھے لگتا ہے کہ میں کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو میں وہ ڈائرے میں لکھ دیتا ہوں اپنے ابو کے مرنے کے بعد مجھے اس کا بہت سہارہ ہے آج پہ کچھ ایسی کیفیت ہے تو میں اپنے ڈائرے لے کر بیٹھ گیا آج مجھ پر حیرانی کا عالم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ساون کا بہت گہرا دوست ہوں اس کے بھائیوں جیسا اور سارہ جس سے دوستی تو ہے لیکن براہ نام ویسی نہیں جیسے ساون اور سارہ کی ہے تو میری پسلی ڈائرے میں ساون کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا ہر بات میں سارہ کا ذکر ہے ہے نا حیرت کی بات وہ سارہ جس سے میں کم سے کم بات کرتا ہوں اس کا ذکر میری ڈائرے کے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں موجود ہے اور وہ ساون جو چوبیس گھنٹے میرے ساتھ رہتا ہے اس کا ذکر اکہ دکہ موجود ہے تو کیا میں بے خبری میں سارہ کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں ساون سارہ سے محبت کرتا ہے یہ بات میں اس وقت سے جانتا ہوں جب اس بات کا شاید ساون کو خود بھی ادراک نہیں تھا اس کی ہر بات میں سارہ کا ذکر ہوتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح میری ڈائری میں ہٹ جگہ سارہ کا ذکر ہے بارہ جو نہ جانے کیوں میں سارہ سے کترانی لگا ہوں سارہ جتنا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے میں اتنا ہی اس سے بھاگنے لگا ہوں اسے بھی تو ہر کام میں مجھ سے کروانے کی عادت ہوتی جا رہی ہے سکول کے زمانے سے جب میں نے پہلی دفعہ اسے بائیلوجی کی ڈائیگرام بنا کر دی تھی تب سے اس کی فرمائشوں کا رخ ساون سے میری جانی پھر گیا تھا ساون نے یقیناً اس بات پر شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور میں بھی خوش تلی سے اس کے لیے ہر کام کر دیتا تھا لیکن کالی جانے تک اس کے یادت اتنے بختہ ہو چکی تھی کہ اکثر وہ کالی جسے پیکنڈ راپ کے لیے بھی میری ہی خدمات حاصل کرتی ہے حالانکہ شایان انکل نے اسے گاڑی دی ہوئی ہے لیکن اسے چین نہیں ملتا مجھ پر دھونس جمع کر خوش ہوتی ہے پھلکل اس ماں آنٹی جیسی ہے 23 ستمبر آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے بی بی اے میں ٹاپ کیا ہے سب مجھے مبارک پاتھ دے دے رہے ہیں مگر مجھے ابو بہت یاد آ رہے ہیں وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے ہیں بابا میرے لئے بہت انچا سوچ رہے ہیں وہ مجھے ہارورٹ بھیجنا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں جاؤں گا مجھے کسی بڑے ادارے کی ڈگری نہیں جائے میں یہی پر رہ کر اپنے صلاحیتیں منواؤں گا کیا علی حسن ہوت کی ڈگری کے بغیر ایک بڑا بزنس میں نہیں بن سکتا 12 نمبر آج بابا نے میرے ٹاپ کرنے کی خوشی میں ایک پارٹی دی تھی جس میں انہوں نے اپنے تمام بزنس سرکل کی شخصیات کو مجھ سے ملوایا تھا اور آج یہ میرا بزنس سرکل میں پہلا باقاعدہ تعرف تھا بہت سے لڑکیاں مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آج میں سارا کا بہت شکر گزار ہوں اس نے کسی لڑکی کو میرے قریب نہیں جھہنے دیا تھا جیسے کوئی لڑکی مجھ سے بات کرتی تو سارا مجھے کسی اور سے ملوانے لے جاتے اس طرح میں لڑکیوں کی فضول اور بے تک کی باتوں سے بچا رہا اور ساون تمام وقت مجھ سے جیلس ہونے کی ایکٹنگ کر کے ہساتا رہا تھا اس میں آنٹی نے بھی بادل نہ خواستہ مو ٹیڑا کر کے مجھے مبارک بات دے دی یہ بھی بہت ہے میرے لئے مرنہ تمام ارزے میں جس ایک بات نے مجھے اس گھر کو مکمل طور پر اپنانے نہیں دیا وہ اس میں آنٹی کا رویہ ہی ہے ساون نے ہمیشہ کی طرح مجھے کتابیں گفت کیے اور ہمیشہ کی طرح وہ گفت کھول لیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی اپنی پسندیدہ کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے میں ملے گیا سارا اور میں اس بات پر ہمیشہ اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گفت کی آرٹ میں بابا سے پیسے بٹور کر اپنے بک ریک کی کتابوں میں اضافہ کرتا ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہتا ہے کہ تمہارا کوئی خاص شوک ہی نہیں ہے کیا گفت کروں البتہ سارا نے مجھے بہت خوبصورت گھڑی گفت کی مجھے واقعی کسی خاص چیز کا شوک نہیں ہے لیکن خوبصورت گھڑیاں مجھے ہمیشہ انسپائر کرتی ہیں نہ چانے سارا کو اس بات کا کیسے بتا چلا ہے چوبیس دسمبر میں ایم بیئے کی کلاسز تو لے رہا ہوں مجھے یہ پڑھائی بلکل بچکانہ لگ رہی ہے اس سے زیادہ تو میں ویسے ہی جانتا ہوں مگر بھی بابا کے سرار پر میں یہ ڈگری لینے پر تیار ہو گیا ہوں کتنے اچھے ہیں بابا اور یہ لوگ جنہوں نے مت سے عام لڑکے کو کہوں سے کہوں پہنچا دیا ہے آج بزنس سرکل میں میری جو حیثیت اور جو نام ہے وہ سب شاہ انڈسٹریز کے مالکان کی بدورت ہے خاص طور پر جب سے میں نے اپنی پہلی خود مختار ڈیل کی تب سے شایان انکل بھی میرے گرویدہ ہو گئے ہیں آج اگر بابا نہ ہوتے تو کیا میں یہ سب کچھ سیکھ پاتا کون جانتا کہ ایک لڑکا ہے علی حیثیت جو بہت ذہین ہے اور اس کے اساتح سے اس سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں بابا اور ساون کے محبت نے مجھے کبھی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہی نہیں کیا ساون اور راوہ کی بیلوس چاہتے ہی ہیں جو مجھے اب کبھی نے اپنا پرانا گھر یاد آیا ہے اور نہ ہی کوئی رشتے دار تین جنوری آج صبح میں کالج کے لیے نکل رہا تھا تو راستے میں سارا کی کال آگئے وہ کسی انگلیش مووی کا نام لے رہی تھی جو سے چاہیے تھی اس نے مجھے مووی کا نام شیکسپیر ان لف لکھ فائے تھا اور وہ بار بار یادہانی کرا رہی تھی آخر ایسا کیا ہے اس مووی میں جو تم اتنی بیچین ہو رہی ہو میں نے جنجل آگر کہا تمہیں نام سے کیسا لگ رہا ہے کیا ہوگا اس فلم میں سارا نے مجھے سے پوچھا تو میں سٹ پٹا گیا شیکسپیر ہوگا اور کیا ہوگا میں نے لہجے میں معصومیت بھٹتے ہوئے جواب دیا تو سارا کھل کھلا کر ہز دی ویسے جواب نہیں ہے تمہارا علی تمہاری انہی باتوں نے تو مجھے کہیں گھنی جھوڑا کیا مطلب میں نے تیزی سے پوچھا بس کچھ نہیں پھر کبھی بتاؤں گا فیلحال تو آپ یہ مووی لے آئیے گا یاد سے یہ کہہ کر سارا نے فان رکھ دیا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے وہی خطرہ جو مجھے کافی دنوں سے محسوس ہو تو رہا ہے مگر میں محسوس کرنا نہیں جا رہا تین فروری آج صبح میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو سارا پہلے سے ہی میری منتظر تھی میرے برے برے موبر آنے پر بھی اسے کوئی اثر نہ ہوا مووی لانے کا شکریہ ویسے پرنٹ انتہائی خراب تھا سارا نے مووی ڈیشپورٹ پر رکھتے بے کہا تم نے کیا مجھے اپنے ساتھ ملازم سمجھ رکھے یہ کام تم اپنے ڈرائیور یا ملازم سے بھی کروا سکتی ہو میں نے غصہ نکالا ہاں کروا تو سکتی ہو لیکن پتہ نہیں کیوں تم سے کروا کر مزہ آتا ہے سارا نے مزے سے جواب دیا میرا موڈ اس کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے کیوں مجھے وجہ خود بھی معلوم نہیں ہے چودہ فروری آج کی دن بہت کچھ ہو گیا آج میں سوکر اٹھائی تھا کہ سارا کے ملازمہ نے میرے کمرے میں سرخ گلابوں کا ایک بڑا سبکیا اور ایک خوبصورت کارٹ میرے حوالے کیا میں حیران پریشان سا کھڑا تھا اور ملازمہ دونوں چیزیں دے کر یہ جا وہ جا کارٹ پر بڑا سا تو مائی ویلنٹائن لکھا با تھا گلاب بہت خوبصورت تھے نہ جانے اتنی سوکھ اس نے کہاں سے لئے تھے بہرحال کارٹ کھولا تو اندر وہ سب کچھ درست تھا جتنے دنوں سے سارا کے چہرے پر تحریر تھا اور جو میں پڑنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب اس کارٹ کو مجھے پڑنا ہی تھا سارا نے بہت کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا مجھے اسے اس کی تمام بولڈنیس کے باوجود اس بات کی توقع نہیں تھی میں نے جلدی سے بکے دراز میں رکھا اور کارڈل ماری میں چھپا دیا ساوان ابھی سو رہا تھا میں سیتہ سارا کے گھر پہنچ گیا وہاں بھی سب لوگ سو رہے تھے لیکن سارا ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھی ہیپی ویلنٹائن سڈی سارا نے جوش سے کہا لیکن میرے جہرے کے تاثرات انتہائی سختے یہ کیا حرکت ہے یہ حرکت نہیں محبت ہے اور کیا مجھے یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ آج کا دن محبت کرنے والوں کا دن ہوتا ہے سارا نے میرے لہجے کی سختے کا کوئی نوٹیس لیے بغیر کہا تھا کیا تم نے ساون کو بھی وشکی ہے میں نے نہ جانے کیوں یہ سوال پوچھ لیا نہیں یہ دوستی کا نہیں محبت کا دن ہے سارا نے بتایا اور میں جو اس کی خبر لینے وہاں گیا تھا چپ چاپ واپس آکھ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سارا کی محبت موزور ہوتی جا رہی تھی میں اس کے آگے بند کیسے باندھوں چار مارچ مجھے سارا کو روکنا ہوگا ہر حال میں وہ بے وقف نہیں جانتے کہ اس میں سب کی دباہیہ اور کچھ بھی نہیں میں کیا کروں میں جو ہر روز سوچتا ہوں کہ اس کی پیش قدمی کو اپنے رویے کے سختی سے روک دوں گا مگر میں اتنی سختی دکھانی پا رہا ہوں کیا میں کمزور پڑھ رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں مجھے اپنے آپ کو نارمل ہی ظاہر کرنا ہوگا بہت زیادہ سختی سے کچھ الٹ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ساون کو بھی شک ہو سکتا ہے ہاں ایک حال ہے میں سارا کو ساون کے محبت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن ایسا تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اوف خدایا میں کیا کروں سترہ مارچ آج سارا کے کالیج میں فنکشن تھا اور بابا نے مجھے اسے پک کرنے کیلئے بھیج دیا آج وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میرے لئے اپنی نظریں ہٹانا ناممکن ہو رہا تھا میں علی حسن ہوں مضبوطہ صاحب کا مالک اس کی گاڑی میں بیٹھنے تک میں اپنے آپ کو یہ باور کروا چکا تھا اور اس کا مجھ پر خاطر خواستر ہوا تھا اب میں مکمل کنٹرول میں تھا جب اس نے مجھ سے اپنی تعریف کرنے کو کہا تو میں نے انتہائی سرسری سی نظر ڈالی تھی جس سے اچھی خاصی جل گئی تھی اور پھر ہمارے درمیان ایک دلچس مقالمہ شروع ہو گیا تھا میں اس مقالمے کے سہارے اس پر ساون کے جذبات آشکار کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں یہ بھی جانا تھا کہ سارا کیا سمجھ رہے اس وقت میں نے جو چمک اور رنگ سارا کے چہرے پر دیکھے تھے ان رنگوں نے میرے اندر عجیب سی چھیڑ چھار شروع کر دی میں سونے کے لیے لیتا تو اس کے حسین جہرے پر پھیلی روشنی نے مجھے رکھا دیا تب ہی تو میں آدھی رات کوٹ کر ڈالی لکھنے بیٹھ کے ہوں کیونکہ ساون کا نام لینے پر جس تیزے سے وہ روشنی مان پڑی تھی اس نے میرا سکون اور چین چھین لیا ہے آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس وقت حقیقت بتانے کی اس کے جہرے کے رنگ تو بھر کرا رہتے علی حسن تم اسے اتنی سے خوشی بھی نہ دے سکے ستائیس اپرل کچھ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو چکا ہے میرے اندر بہت ہی اندر موجود ہستی اٹھانک میرے سامنے آگئی ہے وہ ہستی کہ جس کے اندر اپنے اندر موجود ہونے پر میں نے ہمیشہ اپنے دل سے شدید احتجاج کیا تھا آج میرے دل نے ہر احتجاج کو مسترد کرتے وہ اس کی شبیح میری آنکھوں پر چپکا دی تب ہی تو میری فنکشن کے بعد سے اب تک کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کی کہیں میری چوری نہ پکڑی جائے اور چوری بھی ایسی کہ جس کے کوئی معافی نہ مل سکتی کتنا روکا تھا میں نے اپنے آپ کو آج کے دن وہاں جانے سے لیکن ساون کو میرے بغیر چین نہیں آتا عجیب شک سے جتنا سارا کے لیے محسوس کرتا ہے اتنا ہی شاید میری لیے بھی کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے سارا سے بھی زیادہ اہمیت دے جاتا ہے اور اگر اسے پتہ چل جائے سارا کی دل کی حالت اور میرے جذبات تو کیا وہ پھر بھی مجھ سے اتنی محبت کرے گا کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ اور کتنا انتظار تھا اسے میری طرف سے کسی خوبصورت جملے کا مگر میں نے ہمیشہ کے طرح اسے مایوس کر دیا مہاں تک تو میں اپنے اوپر مکمل کنٹرول رکھے باتا لیکن مجھے یہ ہرگز اندازہ نہیں تا کہ میری بے اختیاری یوں ظاہر ہو جائے گی مجھے ہوش تو تب آیا جب میں نے ایس اے والا لوکٹ سارا کے حوالے کر دیا نہ جانے میرے ہوش کہاں گمتے جو میں نے جیولرز کی شاپر پڑا یہ خوبصورت لوکٹ اٹھا کر لے آیا تھا ساون اور سارا ایک ساتھ چونکے تھے اور تب ہی مجھے اپنی حرکت کا احساس ہو گیا تھا وہ تو شکر ہے کہ میرا دماغ کام کر گیا تھا اور میں نے ایسی وجہ پیش کی کہ میں خود بھی اش اش کر اٹھا ساون اتنا اچھا اور سادہ ہے کہ اس نے میری تابعیل خوش با خوشی مان لی ویسے بھی اسے مجھ پر خود سے زیادہ اعتماد ہے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میرے بارے میں جبکہ سارا کے چہرے پر آج پھر وہی جمع وہی رنگ ایک جھلک دکھا کر مادوم ہو گئے تھے میں نے دانستہ اس پر نظر نہیں ڈالی تھی مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں سارا ساون کے سامنے کچھ کہنا تھے لیکن شکر ہے کہ ابھی تک اس نے اس بات کو صرف ہم دونوں تک ہی محدود رکھا ہوئے ہاں تمہیں کہہ رہا تھا کہ آج میرے ہوش ٹھکانے پڑھ نہیں تھے اور جو تھوڑے بہت رہے گئے تھے وہ اس آخری واقعے نے تمام کر دیے سارا کی ایرنگز اور بال اس کی شرٹ کے موٹیوں میں الجھے ہوئے تھے اس کی چینک نے مجھے اور ساون کو بیک وقت متوجہ کیا تھا لیکن میں وہیں جمع رہا اور ساون نے فوراں آگے بڑھ کر اس کے بال سے لڑھانے کی کوشش کی تھی ویسے بھی جو بے ساخت کی سارا اور ساون کے رشتے میں وہ میرے اور سارا کے درمیان نہیں ہیں میں وہاں سے اٹھ جانا چاہتا تھا کہ میرا دل اچانک مچلنے لگا وہ ساون کی جگہ مجھے وہاں دیکھنا چاہتا تھا میں دل کے اس بغاوت پر حیران رہ گیا تھا قدرت کو میرے دل پر رحم آ گیا اور ساون کو ملازم بلا کر لے گیا میں نے بہت آہستگی سے ایک اقبال کو اس کے رنگز اور شرٹ سے نکالا تھا میں یہ کام سرہ جلدی بھی کر سکتا تھا لیکن میرا دل پھر میں واپس آ گیا کیونکہ میں اپنے دل کو اس سے زیادہ چھوٹ نہیں دے سکتا تھا یکم مہین آج بابا نے مجھے شاہ انڈریسٹریز کا مینجنگ ڈائریکٹر بنا دیا ہے یہ ان لوگوں کی محبت ہے ان کا اعتبار ہے نہ جانے میں اس قابل ہوں بھی یا نہیں مجھے کل ایک مہینے کے لئے کینیڈا جانا ہے کچھ اہم میٹنگ زرن کے لئے بابا مجھے بھیج رہے ہیں آج کل گھر کی فضا میں کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے یکم جون میں کل ایک کینیڈا سے واپس آیا ہوں سارا مجھ سے اسرار کر رہی تھی کہ میں اس کی محبت کو قبول کروں اور بابا سے بات کروں مگر میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس گھر کے مکینوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا خصوصاً ساون کو سارا کو اب تک یہ یقینہ گیا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا اور پھر میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو کسی کے سامنے میرا نام نہیں لے گی میں نے صحیح کیا نا بارہ جون سارا نے ایک نہیں دو دھماکے کر دی ہیں پہلا ساون سے شادی سے انکار اور دوسرا عامر کا نام لے کر پتہ نہیں کہ ایسا کیوں کیا بیچارے عامر کو مفت میں فسادیا ہے ساون بہت اپسٹ ہے مجھے ساون کے پاس ہونا چاہیے اسے میری ضرورت ہے لیکن میں اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے فیکٹری میں اور زیادہ مصروف ہو گیا ہوں آخر میں کیا کروں کیسے دل جوئی کروں ساون کی انیس جون آج شایان انکل نے مجھے اپنے آفس میں بلویا تھا وہ عامر سے مل جوکے تھے اور اس کے مطلق تمام معلومات بھی حاصل کر جوکے تھے وہ عامر کے چیمبر میں آگ لگوا کر اسے مارنے کا پلان بنائے بیٹھے تھے انکل اس حد تک بھی جا سکتے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا عامر ایک لارٹری لڑکا ضرور ہے لیکن اس کے جرائم اتنے بڑے نہیں تھی کہ وہ جان سے ہاتھ ہو بیٹھے اور وہ بھی ایک ایسی بات کے بیٹھے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں نے انہیں غبن کیس بن باکر اسے جیل بھیجوانے کی تجویز دی وہ بہت مشکل سمانے وہ پکا کام کرنا چاہ رہے تھے اور اگر سارا میرا نام لے دیتی تو کیا آج میرے آفس میں آگ لگ چکی ہوتی 26 جون اور میری فیکٹری سے آنے پر بابا میرے کمرے میں آئے تھا وہ بہت کم کم میرے بیڈروم میں آتا تھے اس لئے میں جان گیا تھا کہ انہیں کوئی ضروری کا بات کرنا ہے آج میرا دل ایک دم سے جہنے لگا کہ بابا مجھ سے میرے بارے میں بات کریں اور پھر ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہ کہہ دیا علی میں جانتا ہوں صرف تم ہی یہ کام کر سکتے یہ جملہ سننے کی مجھے عادت سی ہو گئی ہے یہاں پر ہر کوئی میرے دماغ کی بات کرتا ہے کبھی کسی نے مجھ سے میری دل کے بارے میں نہیں پوچھا انہوں نے مجھے ساون کا منانے کا کہا اور میں نے بہرحال یہ کام کرنا ہے تین جولائی آج سارا اور ساون کی منگنی ہے شاہ ویلاس کے درو دیوار بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں سب بہت خوش ہیں ساون نے اس عرصے میں جس تیزی سے کاروباری اس رارو رموز سیکھی ہیں اس نے سب کو حیران کر دیا ہے سب اس کا کریڈٹ مجھے دے رہے ہیں سارا نے بسلے مہینے سے مجھ سے کوئی بات نہیں کیا البتہ ساون سب وہ اچھی طرح بات کرتی ہے آج میں سرخ رو ہو گیا ہوں میرا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اب یہاں میرے کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا مجھے صرف یہاں سے اپنے ٹکٹ کے لیے پیسے درکار ہے تاکہ باہر جا کر کوئی نوکری تلاش کر سکو مجھے اب بسنس میں نہیں کرنا کیا رکھا ہے بسنس میں اور کیا رکھا ہے حسن رو رہا ہے وہ علی حسن کے جس کے فولادیا صاحب ہیں اور جسے دو اور دو جار کرنے کی زوا کچھ بھی نہیں آتا وہ رو رہا ہے یہاں سے جا کر کیا میں خوش رہ سکوں گا نہیں مگر مجھے آج کہنے تو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا اور شاید دماغ پر مجھے سارا شاہ سے محبت ہے آج سے نہیں اس دن سے جب میں نے اس کے لیے پہلی بائیلوجی کی ڈائیگرام بنائی تھی ساوہ نے بہت خاموشی کے ساتھ سارا کے کام میرے حوالے کر دیئے تھے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سارا شاہ کو میرے حوالے کر رہا ہے مگنی سے کچھ در پہلے ایک ملازمہ سارا کا لکھا پیغام لے کر آئی تھی لکھا تھا کہ زندگی صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم گزارے ہی ہوتے ہیں زندگی وہ بھی ہوتی ہے جو ہم گزارنا نہیں چاہتے میں اسے جواباں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا محبت صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم کسی سے کرتے ہیں محبت وہ بھی ہوتی ہے جو ہم کسی کو دے نہیں پاتے لیکن میں کچھ بھی نہ کہہ پایا اور کاغذ کے وہ پرچی پھار دی یہ میں کیا لکھے جا رہا ہوں اور اپنے جذبات کا تحریری ثبوت اگر غلطی سے کسی کے نظر پڑ گئی تو ایسا نہیں ہوگا میں کل ہی سے سمندر کے حوالے کر کے آؤں گا اس ڈائری کو اپنے محبت کو اور اپنے دل کو مجھے سے لوگ دل ریزرور نہیں کرتے صرف دماغے رہنے چاہیے ان کے پاس دل نہیں خدا حافظ میری ڈائری میری دوست وہ ابھی ابھی سائلے سمندر سے لوٹا تھا سامنے ہی ڈائننگ قبل پر ساون اور احسان شاہ بیٹھے تھے کیا بات ہے علی تمہاری گاڑی تو گیراج میں کھڑی تھی تم کہاں تھے احسان شاہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا جبکہ ساون گردن جھکایا اپنی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا وہ گاڑی میں پیٹرول تھوڑا تھا میں نے سوچا اب کیا ڈلواؤں ٹیکسس سے چلا جاتا ہوں کچھ ضروری کام تھا علی نے کسی کی طرف دیکھے بغیر سالن کڑوں گا اپنے آگے کیا تو احسان شاہ چونگ سے گئے ساون نے ابھی بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا میں امریکہ جا رہا ہوں کل شام کے فلائٹ سے علی نے اچانک کہا ساون کے ہاتھ سے کانٹا پلیٹ میں جا گرہ لیکن علی نے اس کی طرف نہیں دیکھا وہ احسان شاہ سے مخاطب تھا لیکن ہمارا تو کوئی کلانٹ امریکہ سے طالب نہیں رکھتا احسان صاحب شاید سمجھے نہیں تھے نہیں میں ویسے ہی جانا چاہ رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے اگر صحیح لگا تو شاید وہیں سٹل ہو جاؤں علی نے کہتے ہوئے ساون کی پلیٹ کی طرف دیکھا جہاں جا والے دھردر کیے جا رہے تھے اور پھر اگدم ساون جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکل گیا علی نے اس کی پشت کی جانب دیکھا اور گہرا سانس دیا وہ یہی چاہتا تھا کہ ساون اٹھ جائے میں نے اپنے اکاؤنٹ سے ڈیڑھ لاکھ نکل با کر باقی ساون کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر پا دی وہ اصل میں مجھے ٹکٹ اور چند ضروری اخراجات کے لیے چاہیے تھے باقی سب معاملات اور اہم کورڈز وغیرہ میں کل صبح آپ کو اور ساون کو ہینڈ اوور کر دوں گا احسان شاہ کے دل پر گھونسا پڑا تھا کیونکہ علی کے لہجے میں اجنبیت تھی یہ کیا کہہ رہے والی کیا میں نے تم سے کبھی حساب مانگا ہے اور سب ڈیڑھ لاکھ سے تم امریکہ جا کر کیا کروگے میں کوئی جواب بغیرہ ڈھونڈوں گا علی نے مسکراتے بکھا یہ بزنس تو نہیں لیکن میں ڈیفینس والا گھر اور کافی کچھ تمہارے نام احسان شاہ کافی تھی زبزب میں رہے تھے لیکن پھر اچانا کی جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا مگر علی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرا دیا نہیں بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں پہلے یہاں سے کافی کچھ لے چکا ہوں اور کچھ بھی نہیں لوٹا سکا آپ لوگوں کی محبت ہی بہت ہے میں کچھ لینا نہیں چاہتا علی نے پیار سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر انہیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیا بغیر نکل گئے تم امریکہ جا رہے ہو سارا دروازت تھامی متوہش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اپنے بیڈروم میں کچھ ضروری سامان پیک کر رہا تھا جب سارا شاہ اس کا امتحان لینے آگئی چار دن پہلے یہ اس کے منگنی ہوئی تھی ہاں علی نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کیوں اب کیا مسئلہ ہے اب تو میں نے تمہیں تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا سارا کے آنسوں اس کے حلق میں اٹک گئی تھے میں نے ایسا کب کہا مجھے جانا ہی تھا پیسے بھی بزنس ورے کی روٹینیں مجھے بور کر دیا اب کچھ اور کرنا چاہتا ہوں علی نے ہنوز اپنی نظرن زمین پر مرکوز رکھے اس کے ہاتھ پیکنگ میں مصروف تھے وہ چند کپڑے اور اپنے ڈاکیمنٹ سے لے کر جا رہا تھا تم ایسا نہیں کھڑ سکتے میرے ساتھ تم کہیں نہیں جاؤ گے سارا نے ایک دم اس کے بیک کو چھینا اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے بیک اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا سارا پلیز اب تم کسی کی امانت ہو یوں مت بھی گیپ کرو دیکھو تم سمجھتار ہو کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا علی نے اس کے ہاتھ سے بیک چھیننا رہا لیکن سارا نے مضبوطی سے اس کا بیک پکڑ کر رکھا تھا نہیں ہوں میں سمجھتار تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت نہیں میں نے مان لیا تم نے کہا تمہارا نام نہ لوں میں نے نہیں لیا تم نے کہا ساون سے شادی کر لے میں مان گئی اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دیکھنے سے بھی محروم ہو جاؤ یہ میں نہیں مان سکتی تمہیں یہی رہنا ہوگا مرنا میں مر جاؤں گی پلیز میری محبت کو مزید مت آزماؤ مت جاؤ یہاں سے سارا نیچے کارپٹ پر بیٹھتی چلے گی بیگ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور علی بیبیسی سے اسے دیکھ رہا تھا بات تو آج بھی وہی تھی نہ سارا بدلی تھی اور نہ سارا کی محبت اچھا میں سوچتا ہوں پلیز تم رو مت اور جاؤ یہاں سے کسی نے دیکھ لیا تو علی نے رسان سے سمجھایا اسے فیلحال سارا کو یہاں سے بھیجنے کا یہی حل نظر آیا تھا کسی نے سن لیا تو کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہمارے درمیان سب یہی کچھ ہے سارا شکایت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی ہاں بس تم جاؤ پلیز علی دیوار کے طرف مو موڑ کر بولا سارا نے بیک کے زپ کھول کر سارے کپے اولٹ دی اور اس کے ڈاکرمنٹس والی فائل نکال کر ساتھ لے لی علی کا مو ابھی بھی دیوار کی طرف سا اس لیے وہ دیکھ نہ سکا تم شاید یہ ڈھونڈ رہی ہو علی جو پورے کمرے میں اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا اپنی ڈائرے ساون کے ہاتھ میں دیکھ کر سن ہو گیا تھا اس کے پیروں سے زمین نکلی تھی یا چھت زمین سے آ لگی تھی وہ کچھ بھی سمجھنے کی قابل نہ رہا تھا یہ کیا ہے علی نے لہجے کو سرسری بنانے کے ناکام کوشش کی اس کے ڈائرے کیسے ہو سکتی ہے وہ کل ہی تو اسے سمندر کے حوالے کر کے آیا تھا پلیز علی اب اور نہیں ایوری تینگ is over now بہت مزاک ہو گیا میرے ساتھ اب اور نہیں ساون نے ڈائرے اس کے سامنے بیٹ پر پھینکتے ہوئے لرستے لہجے میں کہا تھا اس کے آواز میں لرزاہٹ کے ساتھ نمی بھی تھی علی کو لگا وہ مزید کچھ دیر اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا ساون بیٹ کے سائیڈ پر بیٹ کے اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا علی اپنی جگہ پر سنسا کھڑا تھا چھپنی کراؤ کے مجھے کیا سارے رشتے بھی توڑ کر جا رہے ہو ساون نے علی کو خاموش اپنی جگہ پر جمع دیکھ کر شکایتاں کہا تھا علی نے سر چھکا لیا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے لفظوں نے اس کا ساتھ کبھی نہیں دیا تھا لیکن لفظوں نے ایسی دشمنی کرڑای تھی کہ وہ ابھی تک اپنی کالی جلد والی ڈائری پر ٹک ٹک کے واندھے کھڑا تھا بلاخر ساون کوئی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا ہم بہت برے ہیں نا تب ہی تم ہمیں یوں چھوڑ کر جا رہے ہو نہیں تم ہمیں چھوڑ کرنی جا رہے ہمارے موپر تمانچہ مار کر جانا جا رہے ہو ساون علی کو دونوں گندھوں سے پکڑ کر جھنجور رہا تھا اور علی ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھا یہ ڈائری ساون کے ہاتھ کس وقت لگی اس نے تو کبھی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی تھی اس کی ساری ریاست پر آخری وقت میں پانی پھر گیا تھا نہ جانے وہ کل کیا سمندر کے حوالے کر کے آیا تھا کچھ تو بولو اب یہ چھوڑ کیوں کھڑیا کیسا سادہ تھا میں جو تمہاری ہر بات کو ایک بھائی اور ایک دوست کے محبت سمجھ بیٹھا میں کب جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے بابا کی ڈیل کا نتیجہ ہے ہم سے محبت بھی اسی ڈیل میں شامل تھی کیا ساون خود ہی بولے جا رہا تھا شاید اس کے دل کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچی تھی کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو ہر بات سلائم تھا کیا بات ہے ساون تم نے بلائیا ہے اچانک سارا کی آواز کمرے میں گونجی تو علی نے چونگ کر پہلے سارا اور پھر ساون کو دیکھا آؤ سارا تمہارا یہاں موجود ہونا بہت ضروری تھا مجھے بہت سے حساب لینے ہیں تم دونوں سے سارا نے فکشیرے کے ساتھ علی کے طرف دیکھا سب کچھ کھلنے کے در پہ تھا تم سے ہی کہتی تھی سارا مجھے ہر بات دیر سے ہی سمجھ میں آتی ہے ورنہ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی میں ہی انجان تھا سارا نے ٹوٹے رہجے میں سارا کو مخاطب کیا تم دونوں مجھ سے دوستے کا دعویٰ کرتے رہے یہ کیسی دوستی تھی اس سے اچھے تو دشمن ہوتے ہیں سارا نے شکوہ بھری نظر دونوں پر آئی اور وہ دونوں یوں سر جھکائے کھڑے تھے کہ جسے سارا سے کبھی نظریں نہیں ملا پائیں گے سارا علی بے قصور اس نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا یہ تو میں تھی جس کا سارا قصور ہے علی نے کبھی تم سے کچھ نہیں جھپایا سارا نے فورا علی کی صفائی دینی چاہی نہیں سارا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اصل قصوروار صرف علی ہے تم نے تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی ہاں علی نے ضرور کی ہے اس لیے کہ اس نے صرف اپنا فرض نبھانا تھا اور فرض تو اس نے نبھا دیا مگر محبتیں نہ نبھا سکا دوستیں نہ نبھا سکا سارا علی کے سامنے کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا مگر علی نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا اسے لگا کہ وہ کبھی بھی سر نہیں اٹھا پائے گا وہ کیسے سب کا سامنا کرے گا وہ سرخورو نہیں ہو پایا تھا سفر کے اختتام پر وہ سب سامان لٹا بیٹھا تھا لیکن لٹنا تو اسے دونوں صورتوں میں تھا پھر پریشانے کیسے اور اس آخری خیال نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھانے میں مدد دی تھی سابن پلیس کسی سے کچھ مت کہنا میں آج شام میں نکل جاؤں گا یہاں سے تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہم اکیلی میں بات کر سکتے تم جو سزا سناوگی وہ مجھے منظور ہے لیکن سارا کو بھیج دو علی آئیس تک اسے ساون کو کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں میں التجاتے لیکن ساون نے نظر انداز کر دیا سارا الجھن بھرے انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی اور تم جو سزا مجھے اور سارا کو سنا کر جارہے وہ کیا کم ہے ساونہ بلی کو چھوڑ کر سارا کے پاس چلا گیا جو دروازے کا سہارا لیے کھڑی تھی میں جھوٹ کہتا تھا سارا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہوں اگر جانتا ہوتا تو آج میری جگہ علی ہوتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تمہیں کیسا گفت دینا چاہیے میں کبھی نہیں جان سکا کہ تم کس بات پر خوش ہوتی ہو اور کس بات پر اداس مگر پھر بھی تم سے محبت کا دعویٰ کرنے لگا تھا حالانکہ میں تو محبت کر ہی نہیں سکا تھا اور یہ شخص تم سے دور رہ کر بھی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے تمہارے مزاج کے ہر موسم سے یہ واقف ہے میں نہیں اور آفرین ہے اس شخص پر کہ یہ ہماری منگنی والے روز مسکرا مسکرا کر ہمیں بیش کرتا رہا اور بیوکوف بناتا رہا ساوہ نے ڈائی اور سارا کے حوالے کر دی محبت صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم کسی سے کرتے ہیں محبت وہ بھی ہوتی ہے جو ہم کسی کو دے نہیں پاتے یہ میں نہیں کہتا یہ ڈائی کہتی ہے یہ لو اس پر سب سے زیادہ تمہارا آکے اسے پڑھو تاکہ تمہیں پتا چل سکے کہ تم نے جس شخص سے محبت کی ہے اسے تم سے عشق ہے آج سے نہیں اس دن سے جس دن میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے کاموں کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی تھی اور میں بادہ کرتا ہوں سارا کہ اس کا انجام عامر جیسا نہیں ہوگا کیونکہ میں آج بھی اسے اپنے بھائی سے زیادہ اپنا دوست سمجھتا ہوں بھائی خود گرز ہو سکتا ہے مگر دوست نہیں میں نے تو ایک ایڑ لڑکی کے لیے بھی جگہ خالی کر دی تھی کہ تو پھر بھی میرا اپنا ہے ساون کے آواز میں نمی گھلتی جا رہی تھی آخری بات کہہ کر اس نے ایک نظر علی پر ڈالی اور باہر نکل گیا سارا حیرت سے ڈاری کے صفحات پلٹ رہی تھی اور علی کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پڑھا گیا پاپا آپ اپنے بیٹے کو روکیں گے نہیں ساون نے احسان شاہ کو لاور پہ مستری بیٹھے دیکھا تو قریب آ گیا میں اسے کیسے روکوں کو رکنا ہی نہیں جاتا لیکن آپ نے تو علی کے والد سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تاز زندگی اس کی سر پر رستی کریں گے ساون آج بہت کچھ کرنے پر دولا ہوا تھا ہاں اور میں نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا اب اگر اس کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں احسان شاہ نے دلگی لہجے میں کہا اور اگر میں بسنس کی طرف نہ آتا تو کیا پھر بھی آپ اسے جانے دیتے ساون نے کھوچ تھی نظروں سے انہیں دیکھا باپ کو دیکھا کیا مطلب تمہارے آنے سے ہمیں خوشی ضرور ہوئی ہے لیکن آج بھی فیکٹری کو علی کی اتنی یہ ضرور تھا لیکن میں اسے زبردستی باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کی مرضی کی زندگی گزارنے دی جائے احسان شاہ کی آواز میں افسردگی تھی اور اس افسردگی نے ساون کی دل پر چھائی دھند کو دھوڑ ڈالا تھا تو پھر روک کیوں نہیں لیتے اپنے بیٹے کو میرے بھائی کو بابا وہ خوشی سے نہیں جا رہا ساون نے بابا کی گھٹنوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تفوچھوں کر پھر ساون نے ساری بات ان کے گوشت کو سار کر دی آج پھر شاہ ویلاس کو برکی کمکموں اور تازہ پھولوں سے سجایا گیا ہے ہر طرف رونہ کی رونہ کی کیونکہ اب سارا شاہ اور علی حسن کی شادی ہے وہ دونوں ساتھ کھڑے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں اب بہت خوش بھی انہیں شادی کے فوراں بعد امریکہ جانا ہے جہاں پر علی کچھ عرضے کے لیے جواب کرنا چاہتا ہے یہ خواہش صرف علی کی نہیں بلکہ سارا کی بھی ہے وہ اسے لانگ ہنیمون ٹرپ کا نام دے رہی ہے سارا ساون نے شاہ انڈسٹریز کو خوش اسلوبی سے سنبھال لیا ہے یوں لگتا ہے کہ اب شاہ انڈسٹریز علی کے بغیر تو چل سکتی ہے لیکن ساون شاہ کے بغیر نہیں آج احسان شاہ بہت خوش ہے ان کے دونوں بیٹے انہیں مل گئے ہیں وہ جو ساری زندگی علی کی حیثیت کے مطلق تزبزب کا شکار رہے تھے ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو اس کا مقام دلوا دیا آج وہ کسی تزبزب کا شکار نہیں ہے آج شاہ آن شاہ اور عزمہ شاہ بھی حیرت انگیز طور پر خوش ہیں اور کیوں نہ ہوں بیٹی کے چہرے پر سارے جہان کی خوشیاں دے کر مابب خوش نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا ویسے بھی علی سے دونوں ذہنی طور پر اتنے متاثر ہیں کہ آمر کے مقابلے میں یہ دماد انہیں خوش سے قبول ہے آج ساون بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس نے بروقت علی کے سالے سے مندر پر جانے سے پہلے اس کے کمڑے میں نہ جاتا اور میز پر پڑے اس کے کالے بیگ اپنی عادت کے خلاف نہ کھولتا تو سب کچھ خلط ہو جاتا اس بیگ میں سب ڈائری نہیں تھی سارا کی کچھ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ساوا نے دیکھتی پہچان لے تھی اس نے تمام کتابیں لائبریری میں دے دیئے اب وہ انسانوں کو پڑھنے کا ہنر سیکھ رہا ہے فیکٹرے کے معاملات کے علاوہ چند ایسے کام بھی ان کے سپورٹ کر دیئے گئے ہیں جن سے علی کی اٹھائیوں کبھی صحیح معنوں میں اسے اندازہ ہوا ہے مثل نامر کے کرمہانہ خرج بھیجوانے کے علاوہ اس کے کیس کی خفیہ پیر بھی کر کے اسے اس کو رہائی دل بانا ہے اس لئے اس کے خیال میں علی کی آنکھوں کی چمک اس کے اندر کے اٹھائیوں کی وجہ سے ہیں آج سارا بھی بہت خوش ہے اس نے اپنی محبت پا لی ہے اور اس محبت کی چمک اسے علی کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے آج اسے کسی رزبے کو کھونے کی ضرورت نہیں ہے آج علی بھی بہت خوش ہے لیکن آج ان سب کی خوشیوں کی وجہ علی نہیں ساون ہے جی تو ڈیر لیسنرز کیسا لگا آپ کو یہ مکمل نابل